They do meetings with Satan اور Satan انہیں کچھ instructions دیتا ہے کہ شیطان آگے carrot کے آپ کے لگاتے ہیں کیا چیز ڈینگل کرتے ہیں آپ کے pleasure Hedonism اس کا result یہ ہوگا کہ فیملی سسٹم تہس نہس ہو جائے گا تباہ و برباد ہو جائے گا جو کہ آج unprecedented ہم مثالیں دیکھ رہے ہیں جو مرد ہیں وہ perform نہیں کر سکتے why اس کی ایک وجہ یہ over exposure to pornography کہ there are these gatherings of highly influential people who are highly influential businessmen politicians people who basically run the world اور people who have a big say in how the world is run at least یہ لوگ گیدر ہوتے ہیں ان جگہوں پہ اور یہاں پہ کچھ نہ کچھ ریچولز کیے جاتے ہیں کہ میوزک ایز ڈیپلی کونیکٹیڈ ٹو سیکرٹ سوسائیٹیز ایون اس پہ گوروں کا کام آپ کو مل جائے گا میوزک انڈیلومیناٹی پہ بیٹھگیر چھوڑا وہ بہت عجیب و غریب چیزیں کر رہے ہیں ریسنٹلی بہت کانٹرویشل فگر بن گیا ہے ڈی پوپلیشن کا بہت زکر کرتا ہے کہ ہمارا جو دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ریسورسز لیمیٹیڈ ہیں لیکن پوپلیشن بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے تو اس کا سلوشن یہ ہے کہ پوپلیشن کام ہونی چاہیے اس کا کیا مطلب ہے پوپلیشن کام ہونی چاہیے گا کیا مطلب ہے جی احمد بھائی ماشاءاللہ آج سبا کے اذکار کی ہیں آپ نے جی الحمدللہ تینوں کل ماشاءاللہ تین بار الحمدللہ میں فجر کی نماز پڑھتا ہوں اس کے بعد میں نے عادت بنائی وی اس کے بعد میں پڑھ لتا ہوں میں اس لیے بوشنو آرڈینس کو بھی میں کہنا چاہوں گا تینوں کل پڑھ لیں کیونکہ ٹوپک آج بڑا خطرناک ہے ٹوپک ایسا ہے کہ ظاہر ہے اس میں پرٹیکشن کی بڑی ضرورت ہے تو احمد بھائی دیو بلیو کہ ہم سیٹینک ورلڈ آرڈر دیو بلیو کہ ہم سیٹینک ورلڈ آرڈر پہلے پہلے مراد کیا آپ کی سیٹینک ورلڈ آرڈر دیکھیں سیٹینیزم مطلب اس پہ بڑی کانسپریسی تھیوریز ہیں چونکہ میں اسلامی پوئنٹ آر ویو سے دیکھوں تو شیطان کی عبادت یہ تو تھروراوٹ ہسٹری جو ہے وہ چلی آرہی اور قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے جیسے ابراہیم علی اسلام نے اپنے اببہ کو کہا تھا کہ آپ کیوں شیطان کی عبادت کرتے ہیں اسی طرح سورہ یاسین میں ہے کہ اے بانی آدم میں نے تمہیں نہیں روکا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا تو سیٹینیزم از یو نو کہ وہ یہ ہے کہ پیپل ورشپ سیٹین اور اور دو میٹنگ وید سیٹین اور سیٹین انہیں کچھ انسٹرکشنز دیتا ہے اور شیطان جو ہے وہ اپنے پنجے گاڑنا چاہتا ہے مختلف ڈومینز میں جگہوں پہ تاکہ میکسیمم ابن آدم کو جو ہے وہ کرپٹ کیا جائے اس سنس میں میں پوچھ رہا کہ آج جو ہو رہا ہے یعنی ہمیں تو یقین نہیں آتا ہے بیس تیس سال پہلے سیریز بن رہی ہیں بہت ڈاک ڈاکنس کی طرف ہالی وڈ جا رہا ہے اگر لیٹسٹ ہم ٹی وی سیریز اور یہ سانگز کی بات کریں موویز کی بات کریں بہت کچھ اس تھیم پہ جو ہے نا وہ بن رہا ہے ڈیمنز کی تھیم آپ کہہ لیجی ہے ڈیمنالوجی پہ یا اکرل سائنسز پہ تو اس سنس میں میں آپ کا ویو بھی جاننا چاہ رہا ہوں کیونکہ میں نے تو اپنا ویو دے دی آپ کو کہ بہت فورسز اکٹھے ہو کے کام کر رہی ہیں اور بہت فورس کے ساتھ کام ہو رہا ہے لیکن آپ کیسے اس سب کو دیکھتے ہیں اچھا میں اس کو تھوڑا سا بریک ڈاون اس طرح کروں گا کہ ایک ہے ایکسپلیسٹ ورشپ آف شیطان ایکسپلیسٹ سے میری مراد یہ ہے کہ ایک انسان انٹینشنلی یہ کام کر رہا ہے اور انٹینشنلی وہ سیٹنیزم ایز ای ریچوال یا ریلیجن وہ پریکٹس کر رہا ہے ایک ہے دوسرا انسان جو اس نظام کی اندر ہے اس نظام کو سپورٹ کر رہا ہے ان انٹینشنلی سب کانشیسلی اس کا حصہ بنا رہا ہے تو ان دو میں میں فرق کروں گا جہاں تک آپ ایک میکرو پکچر کھینچنے ہیں کیا پوری دنیا کے اندر یہ چیز رائج ہے کے نہیں تو ایکسپلیسٹ والا تو نہیں کام ہے شاید یا سوال بھی ہو سکتا کیا ہے بھی کہ نہیں تو اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ بیسٹ یہ ہوگا کہ ہم اس ڈسکشن کے اندر آرڈینس کے اوپر چھوڑیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا یہ دنیا جو ہے واقعی میں شیطان اس کو اتنا انفلونس کر رہا ہے کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ شیطان بیسکلی چلا رہا ہے دنیا یا پھر اس دی ایدر ویر آرونڈ تو جہاں تک آپ نے ہالی ووڈ وغیرہ کی بات کی نا میں نظام کے بارے پہلے بات کروں گا جو ایک اوور آرچنگ نظام ہے جس کے اندر پولٹیکل سفیر بھی ہے ایکنومک سفیر بھی ہے پھر یہ میڈیا انٹرٹینمنٹ انڈسٹری وغیرہ سب کچھ ہے تو اس میں تو ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ جو موڈرن پوسٹ سوویٹ ایرا جو دنیا ہے کم از کم وہ لبرالزم کی جیت ہے ٹھیک ہے تو کولڈ وار کے اندر آپ سمجھیں لبرالزم جو ہے اور کومیونزم جو ہے دو نظریات ہیں جو آپس میں لڑا رہے ہیں ٹھیک ہے نون اف دیم اس اسلام پر سے لیکن کم از کم دو نظریات ہیں جو لڑا رہے ہیں لبرالزم جو ہے وہ لبرٹی کو فوقیت دیتا اور کومیونزم جو ہے نا ایکوالیٹی کو فوقیت دیتا اوور لیبرٹی سو یو ایس ایس آر جب ختم ہوا ہے تو پھر ہمارے پاس آ گیا ہے لبرالزم کی ایک جیت آئی ہے اچھا اگر آپ لبرالزم کو انڈرسٹینڈ کریں گے لبرالزم ایک میٹا نیریٹیو ہے میٹا نیریٹیو کہتے ہیں ایک بڑا نیریٹیو جس کی اندر اور چھوٹے چھوٹے نیریٹیو ہیں سو لبرالزم کی اندر ان کی اپنی ایک پولیٹیکل فلوسفی ہے ایک اکنومک فلوسفی ہے ایک ایتھیکل فلوسفی بھی ہے سو اگر آپ لبرالزم کے ایتھیکل موڈل کو دیکھیں گے تو لبرالزم کا ایک تو لبرالزم ہے سیکیولر لبرالزم سو یہاں سے پہلے ہی ہم نے سیکیولر کہہ کہ خدا کو پہلے ہی پکچر میں سے ہم نے باہر نکال دیا ٹھیک ہے ویسٹ نے اس نظام کے تحت ایون تو کومیونسٹ نے بھی نکال آیا تھا لیکن ان دونوں نظاموں نے خدا کو کیٹر نہیں کیا پبلک سفیر سے خدا کا عمل دخل جو ہے سیکیولر رزم کی ڈیفنیش نہیں ہے کہ خدا کا عمل دخل نہیں ہے ریلیزن کا عمل دخل نہیں ہے تو ایک طرح تو شیطان کی تو وہیں جیت ہوگی ورلڈ آرڈر ایک اسٹیبلش کرنے کے اندر ایک تو اس کی جیت وہیں ویسی ہوگی کہ اس نے سیکیلر نظام اسٹیبلش کر دیا اچھا پھر لبرلزم کے اندر فریڈم اور لبریشن کو فوقیت دی گئی انڈیویجیل فریڈم انڈیویجیل رائٹس اور فریڈم کا نعرہ بہت زیادہ سنتے ہیں اگر آپ لبرلزم کو سٹڈی کریں گے اور اس کے ایتھکل پیرڈائم کو سمجھنی کو کوشش کریں ایتھکل پیرڈائم مراد یہ کہ ایتھکس کیسے دیفائن کرتا ہے مورل ریلیٹیویزم بھی کہہ سکتے مورل ریلیٹیویزم بھی کہہ سکتے ہیں مورل ریلیٹیویزم سے مراد یہ ہے کہ وہ objective sense of morality میں believe نہیں کرتے وہ کہتے ہیں morality objective نہیں ہے وہ subjective ہے اور جو ایتھکل موڈل ہے وہ utilitarianism ہے اب utilitarianism جو ہے اس کی شروعات جرمی بنتھم اور جون سٹویرٹ مل نے اس کو popularize کیا and utilitarianism کہتا ہے کہ to judge an action as right or wrong آپ نے دیکھنا ہے کہ اس action کی utility کیا کیا وہ action جو ہے اس کی consequence کے اندر pain کم ہو رہا اور pleasure بار رہا کے نہیں سو ہر moral action جو ہے utilitarianism کے تحت وہ pleasure اور pain کے اوپر dependent ہے سو جو بھی چیز pleasurable ہے وہ ٹھیک ہے اور جو بھی چیز less pleasurable ہے یا pain cause کرتی اس کو ختم کرنا چاہیے اسی طرح harm principle بھی اسی سے نکلا ہے کہ سب چیز جائز ہے unless and until آپ اگلے کو harm کر رہے ہو تو ایسا لگتا ہے کہ آج کا جو model ہے ethical model ہے وہ pleasure کو prioritize کرتا ہے اور کہتا ہے whatever leads to pleasure is something that is good اور اس کو morally question نہیں کیا جا سکتا unless and until وہ کسی اور کو نقصان نہیں ہو جا رہا ہے اور ہمیں پتا ہے ہماری tradition کے اندر اسلام میں قرآن میں اللہ سبحانو و تعالی نے تو جو لوگ اپنی ہوا کی پیروی کرتے ہیں جو اپنی desires کو follow کرتے ہیں صرف pleasure کے پیچھے بھاگتے ہیں تو ان کو تو willify کیا ہے قرآن اللہ نے بلکہ وہ تو لوگ وہ ہیں جو شیطان کے پیچھے جاتے ہیں کیونکہ شیطان آگے carrot کے آپ کے لگا کیا چیز ڈینگل کرتے ہے pleasure hedonism hedonism کا مطلب ہے seeking pleasure pleasure آپ نے seek کرنا یہ آپ کا نظریہ ہے تو اگر ہم بالکل factual باتیں کریں کیونکہ میں نے ابھی تک کوئی بھی non factual بات نہیں کی یہ factual بات ہے کہ liberalism کا بول بالا ہے post cold war liberalism کے اندر secular liberalism ہے اس میں خدا اور religion کا کوئی عمل دخل نہیں ہے secular liberalism کے اندر ethical model جو ہے utilitarianism کا ہے utilitarianism ہے based on hedonism کے pleasure maximize کرنا ہے اس کو آپ اس idea سے جوڑیں جو ہمیں شریعت سے ملتا ہے روزہ رمضان بھی آنے والا ہے تو روزہ کس چیز کی ایکسرسائز ہے اپنی desires کو روکنے کی صبر کرنے کہ not everything that is pleasurable is good not everything that is pleasurable is moral تو یہاں پہ ایک لحاظ شیطان کی جیت ہے کہ اس نے جو نظام جو ethical model رائج کر دیا پوری دنیا کے اوپر وہ pleasure seeking model ہے اور ہمیں پتا ہے کہ انسان جو اللہ تعالیٰ قرآن میں بتایا کہ انسان کو ہم نے weak پیدا کی ہے اور اس کے اندر خواہشات ہیں اس کے اندر شہوات ہیں اور شیطان انہی خواہشات کو انہی شہوات کو exploit کرتا ہے انسان کے خلاف تو اب آپ نے نظام ہی وہ بنا دی ہے جس میں آپ نے define good اور evil کو بیسٹ on pleasure کر دیا تو شیطان کی تو بہت بڑی جیت ہے جیسے سورہ نسا میں ورس ون ون نائن میں فور پرومیسز ہیں شیطان کے اس کی جرت اتنی تھی کہ اللہ سبحانہ وطاللہ کے سامنے اس نے کہ چار چیزیں میں کروں گا پہلی بات اس نے کہ دوسری بات کہ میں ان کی ڈیزائرز بھڑکاؤں اور تیسرا یہ کہ میں انہیں آرڈر دوں گا کہ یہ کان کٹیں اور یہ سپرسٹیشن ایک سنس میں کہہ سپرسٹیشن بلیفز میں انوالف کرنا اور چوتھی چیز اس نے کہی تھی کہ میں انہیں آرڈر کروں گا کہ اللہ کی تخلیق کو چینج کریں تو اگر یہ چار چیزیں احمد بھائی ذہن میں رکھیں اور آج کی دنیا کو دیکھیں تو جو ایک تو ہائیپر سیکشولائز سوسائیٹی بن چکی ہے اور پھر میں نے جیسے پہلے بھی ذکر کیا ہولی ووڈ کا کہ وہ کس سائیڈ پہ آہستہ آہستہ جا رہا ہے پھر یہ الگی بی ٹی کی پوری ایک کی تو دیکھیں آجا کے میرا تو یہ بلیف ہے کہ جتنی بھی مورڈن تھیوریز ہیں جیسے آپ نے لیبرالیزم کا نام لیا پوری جو سسٹم ہیں مورڈن سسٹم دی آر ڈیزائن دنی سچ آوے کہ انسلیو کریں ہمینیٹی کو آنڈ لیڈ موس آہستہ 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 گروپ آہستہ آہستہ ہمینیٹی دی آہستہ 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 راغ آہستہ 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 بلکل آپ نے صحیح ماشااللہ ریلیٹ کیا آہستہ آہ اور قرآن مجید کی طرف بھی دیکھا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے ہمارے اگر God کا concept چلا گیا تو I think اس کا کام ویسے بھی ہو گیا He doesn't care کہ اس پہ لوگ یقین رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں As long as God پہ نہیں رکھتے تو nothing wrong in that اور غلط تو صحیح کا good and bad کا بھی تصور چینج کر دیا تو جب وہ اوپر سے تصور چینج ہو گیا اب Hollywood جو ہے وہ pleasure دکھا رہا ہے اور وہ ظاہر ہے یہ چیزوں ان چیزوں کی اب اس کو آپ capitalism کے ساتھ جوڑ لیں ان چیزوں کی demand بھی بہت زیادہ ہے اور ایک capital economy کے اندر آپ نے بس demand جو ہے اس کی پیچھے آپ نے چلتے رہنا ہے تو وہ پھر وہ اسی قسم کا material بھی نکلے گا اسی قسم کا تو اس کے ایسا لگتا ہے جو اس کے پیچھے ہے نا جیسے وہ اقبال کی ابلیس سے مجلس سے شورا ہے نا وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ بالکل ایک factual چیز ہے کہ ابلیس کی بہتا ہے ایک مجلس سے شورا ہے جس میں ابلیس بیٹھا ہے اور اس کے سارے جوہاں نا وزارہ بیٹھے ہیں جو کہ یہ ہو سکتا ہے یہ بلڈر برگ گروپ والے یا رانس چائلڈ جوہاں ہیں اس طرح کے لوگ بیٹھے ہیں اور یہ کر رہے ہیں بہتا حدیث بھی ہے نا کہ سمندر پہ تخت لگاتا ہے اس میں ذکر ہے کہ اس کے چیلے آتے ہیں وہ آکر خبریں دیتے ہیں شیعتین وغیر آتے ہیں لیکن ہمیں یہ پتا ہے شیعتین من الجنی والانس بھی ہو سکتے ہیں دونوں ہو سکتے ہیں بلکل اور یہ قرآن میں بھی ہے کہ اس کی فوج دونوں میں سے ہے جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے اس کی فوج ہے علی بھائی آپ نے جو آیت منشن کی نا سورہ نسرہ کی آپ نے کہا چار چیزیں اس میں اگر ہم ایک ایک کر کے ان کو دیکھ سکیں کہ ان کی کوئی مثالیں ہمارے پاس آمنے ہیں کہ نہیں ہیں تو وہ دیکھ لیتے ہیں اگر آپ پہلی چیز منشن کریں کیا ہے اس آیت کے اندر آئی ویلیڈ دیم ایسٹری ٹھیک ہے وہ تو بڑا واضح ہے بہت واضح ہے مختلف فلوسفیز کنفیوزنز مختلف آئیڈیالوجیز ہیں مختلف نظریات ہیں کچھ کا میں نے بھی ذکر کر دیا تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی راہ سے ہٹانا سرات مستقیم سے ہٹانا وہ تو چلیں واضح ہو گئے دوسری کیا چیز ہے دوسرا کہ میں ان کی ڈیزائرز بھڑکاؤں گا آگ لگاؤں گا اور اس کا ریزلٹ یہ ہوگا کہ فیملی سسٹم تہس نہس ہو جائے گا تباہ و برباد ہو جائے گا جو کہ آج انپریسیڈنٹڈ ہم مثالیں دیکھ رہے ہیں کہ من مطلب لٹرلی ایسے ایسے مسائل آتے ہیں ہمارے پاس احمد بھائی فیملی کے بندہ اس کو رونا آ جاتا ہے کہ کیا چل رہا ایکسٹرامیریٹل افیرز کیسے بڑھ چکے ہیں میلز کو آپ دیکھ لیں سیکشولی اگر میں بات کروں تو بہت سی کمیاں اس کی بہت سی وجوہات ہیں پرنوگرفی انڈسٹری ہے مختلف ایکٹریوٹیز میں ملوث ہونا تو تو الٹیمیٹلی یہ بھی فیملی سسٹم بھی دیکھیں کتنا جو ہے وہ تباہ ہو پرکے قرآن میں ایک اور جگہ پہ بھی شیطان نے کہا کہ کہ میں ان کے لئے مزیین کروں گا I'll beautify for them these evil things I'll make them attractive to them صحیح تو اگر آپ دیکھیں اصل میں ہمیں انفورچنٹلی کیونکہ ویسٹ جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتا ہے گلوبل لینڈسکیپ کو تو یہ بہت سادہ چیزیں ہمارے پاس ویسٹ کے طرف سے آئیں ہیں انفورچنٹلی تو اگر آپ دیکھیں جسے یہ لوگ سیکشوال ریولوشن کہتے ہیں صحیح جس میں انہوں نے سیکس کو بیسیکلی ریپروڈکشن اور میریج سے الگ کر دیا کہ سیکس کا ریپروڈکٹیو جو یوٹیلیٹی تھی اس کے علاوہ بھی سیکس کو دیکھا جا سکتا ہے اور سیکس آوٹسائیڈ آف میریج پھر جو کانٹرسیپٹیو پیلز وغیرہ کا جو ایک کی جو انٹرڈکشن تھی اس چیز نے بھی اس چیز کو بڑھایا اب آپ کو پتا ہے کہ ویسٹ کے اندر ہی سکولرز ہیں جو کتابیں لکھ رہے ہیں اس چیز کے اوپر کہ جو سیکشوال ریولوشن ہے اس نے ہمیں کتنا نقصان پہنچایا اس کے اس کے عوض وہ کہتے ہیں کہ ہمارے فرٹیلیٹی ریٹس ڈراب کی ہیں صحیح فرٹیلیٹی ریٹس ڈراب کی ہیں جس چیز کا آپ ذکر کر رہے ہیں فر ایزامپل ایریکٹائل ڈسفنکشن وغیرہ کہ جو مرد ہیں وہ پرفارم نہیں کر سکتے اس کی ایک وجہ یہ اوور ایکسپوزر ٹو پرنوگریفی کیونکہ وائ فائی اور موبائل فون وغیرہ ایزی ایکسس ہائی سپیڈ انٹرنیٹ ہمارے زمانے میں اس چیز کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا تیسٹوسترون لیولز انپریسیڈنٹڈ جو ہے نا اس کے مطابق گر چکے ہیں اس کے علاوہ سمام کاؤنٹ کام ہو گیا ہے بلکل تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اب نقصانات بھی نظر آنے لگ گیا تو یہ شیطان نہیں کیا انسانیت کے ساتھ اور انسانوں کو یوز کیا ہے شیطان نے شیطان خود آکے تو نہیں یہ کر رہا شیطان وسوسہ کر رہا ہے لوگوں کو اس طرف لے کے جا رہا ہے اور پھر لوگ یہ کام کر رہے ہیں ایک بڑی خوفناک چیز احمد بھائی میں جب بھی سوچتا ہوں مجھے بڑا خوف آتا ہے کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ جس طرح کی ٹی وی سیریز دیکھتے ہیں انچیکڈ یعنی they never care کہ اس میں کانٹینٹ کیا ہے اس میں کیا دکھایا جا رہا ہے they just see it for merrily for entertainment purpose but ایسی ایسی ٹی وی سیریز اور ایسی موویز ہیں جس میں لوسیفر کا کانسیپٹ بیسکلی شیطان کا جو کانسیپٹ ہے اسے بہت powerful being دکھایا جاتا ہے یعنی اسے god of hell دکھایا جاتا ہے god of the underworld کہہ لیں god of hell کہہ لیجئے اور اس کو اکثر بیچارہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ شاید اس کی بھی feelings ہیں ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے تاکہ انسان sympathize کرے شیطان کی ساتھ پھانوہ تو یہ بڑی خطرناک بات ہے اگر اس میں ہم سوچیں کہ ایک تو اس کا فیر بہت زیادہ بیٹھ رہا ہے لوگوں کے مائنڈ میں جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہمیں کہتے ہیں کہ اس کے جو میکنیشنز اس کی جو چالے ہیں وہ ویک ہیں یہ قرآن کی آیا تھا اور بلکہ یہ بھی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی اسے کہہ دیا تھا کہ میرے جو بندے ہیں ان پر تیرا کنٹرول نہیں چلے برگزیدہ جو بندے ہیں تو میں یہ سوال اس لئے بھی پوچھ رہا ہوں کہ شاید یہ discussions کر کر کے Illuminati, Freemasons, Satanism کہیں نہ کہیں شاید subconsciously لوگ یہ نہ believe کرنے لگ جائیں کہ ہم بے بس ہیں اور شیطان ہی سب کچھ کنٹرول کر رہا ہے اور بس وہ بہت خطرناک چیز ہے تو خطرناک ہے اللہ نے جب کہہ دیا کتنی بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ریپیٹ کی قرآن مجید میں لیکن still I think this is also part of the agenda کہ اس کو اس طرح کا دکھایا جائے کہ وہ بہت powerful figure ہے اور شاید اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہوئی ہو something like this علی بھائی میڈیا جو ہے ناریٹیو بیلڈنگ کرتا ہے میڈیا کے پیچھے جو ذہن ہوتا ہے وہ ناریٹیو بیلڈنگ کر رہا ہوتا ہے اگر آپ پچھلے last 30-40 years کا میڈیا دیکھیں تو اس میں ایک پروگریشن ہے ناریٹیو بیلڈنگ کی جو آج کا فر اگزامپل فیملی والا میڈیا ہے ریٹنگ دیتے ہیں نا یہ اپنی فلمز کو اور ٹی وی سیریز کو جو جس کو یہ فیملی کہہ رہے ہیں یا جو انڈر ایٹین کے لیے بھی جو مٹیریل ٹو وچ ان کنزیوم اوکے ہے اس کو اگر آپ 30 سال پیچھے لے جانا تو یہ ایکسیڈیٹڈ کیٹریگری میں آنا تھا سو انسانوں کا ذہن جو ہے وہ تبدیل کیا جا رہا ہے ایک میڈیا ناریٹیو بیلڈ کیا جا رہا ہے ڈی سنسٹائیزیشن ہو رہی ہے ایک ٹائم تھا جب امریکا میں جو ان کے سٹکومز تھے جو ان کی سیریز تھی اس کے اندر وہ کبھی یہ نہیں دکھا سکتے تھے کہ ایک ہزبنڈ وائف جو ہیں وہ ایک ہی بیڈ میں اپنے بیڈ روم میں ایک ہی بیڈ پر لیٹے ہیں اگر انہوں نے وہ سین دکھانا ہوتا تھا تو دو سنگل بیڈز الگ دکھاتے تھے وہ کیونکہ وہ سنسٹیوٹیز تھی ایک کنسروٹیو سوسائٹی کی آہستہ آہستہ میڈیا یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ بچوں کی فلموں کے اندر بھی انٹیمیٹ سینز ہیں پاکستانی ڈرامے پہنچ گئے یہاں تک بلکل پاکستانی ڈرامے خیر مجھے زیادہ آئیڈیا نہیں ہے لیکن مجھے پتہ ہے کہ وہ سنسٹیوٹیز جو ہیں وہ شفٹ ہو گئی ہیں صحیح یہ بھی شیطان کا کام ہے خطوات شیطان کیا ہے شیطان جو ہے وہ فوٹسٹیپس یعنی قدم با قدم آہستہ آہستہ جو ہے آپ کو اس جگہ پہ لے کے جاتا ہے کیونکہ شیطان کو بھی بہت ہے کہ اگر میں اس اللہ تعالیٰ کے بندے سے یہ مطالبہ کروں گا تو یہ بھی ریزسٹ کرے گا لیکن میں اس کی ذہن سازی کرتا ہوں اور اس کے پاس بہت ٹائم ہے جو آپ نے بات مینچن کی نا کہ آج کل جو موڈرن میڈیا ہے اس کے اندر فر ایزامپل شیطان کو ایک ڈیفرنٹ لائٹ کے اندر دکھایا جا رہا ہے میں بہت فرنکلی بلیف کرتا ہوں کہ مسلمانوں کو یہ میڈیا کنزیوم کرنا ہی نہیں چاہیے میں تو سمجھوں گا بلکل غلط ہے یا اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی قصوروار ہیں یا شاید حرام ہے اس قسم کا میڈیا کنزیوم کرنا کہ قرآن بھی آپ کی ذہن سائنسی کرنا چاہ رہا ہے قرآن آپ کو بتانا چاہ رہا ہے شیطان کے بارے میں قرآن آپ کو ایک نیریٹیف دینا چاہ رہا ہے اور اس کو آپ بلکل کوئی ترجیح نہیں دے رہے اس کو آپ نے بند کر کے رکھا رہا ہے لیکن آپ اپنا پورا ورلڈ ویو جو ہے میڈیا جو ہے ورلڈ ویو جو ہے میڈیا سے لے رہے ہو اور ان شوز سے لے رہے ہو جو قرآن کا انٹی تھیسس ہے جو قرآن کہنا اس کے بلکل خلاف آپ کو بتا رہے ہیں سو یہ تو بہت بلیم بردی چیز ہے جس بکاوز they have sugar coated it and made it you know glamorous یا اس کے اندر کوئی action ہے یا اس کی گرافکس بہت زبردست ہے یا story جو ہے بہت gripping ہے یا cliffhangers کے اوپر وہ ختم ہو جاتا ہے اس کے یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ اس کو consume کرنا کر شروع کر دیں exactly کیونکہ اگر آپ اس طرح کی سوچ رکھیں گے کہ یار I should follow every trend یا جو بھی چیز famous ہوگی ہے تو پھر فتنہ دجال is going to be very heavy بالکل وہ بھی تو glamorize کر کے ہی چیزیں لائے گا تو پھر اگر آپ یہی سوچ کے ساتھ چلو گے تو اس سے بھی نہیں بچ پاؤ گے بالکل آپ desensitize ہو جاؤ گے and جو دین ہے قرآن ہے وہ آپ کی sensitivities کو برقرار رکھنا چاہتا ہے بلکہ آپ کو ہمیشہ اپنے آپ کو resensitize کرنا چاہیے قرآن کے ذریعے اور دین کے ذریعے اور دین کو سیکھ کے کیونکہ جس معاشرے میں اب ہم رہ رہے ہیں یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیطان کا ایک attack ہے معاشرے میں تو اس کو cater کرنے کے لیے اس سے بچنے کے لیے اس سے اپنے آپ کو equip کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ resensitize کرنا ان میڈیا کو یہ ساری اپناؤگریفی جتنا بھی یہ exposure ہے اس کو بالکل ختم کرنا and جب کبھی انسان اس چیز میں گر بھی جائے تو ہمیشہ قرآن کی طرف آئے اور اپنے narrative کی طرف آئے اپنے دین کے narrative وہ اس narrative طرف جو اللہ تعالیٰ اس کو دینا چاہتے ہیں اپنے آپ کو resensitize کرنے کے لیے اگر ہم یہ کرنا چھوڑ دیں گے تو ہم بالکل اسی mindset کی طرف جائیں گے اس mindset کی طرف یہ ہمیں لے جانا چاہتے ہیں اور اس کے پیچھے شیطان ہے اس کے پیچھے شیطان ہے ایک بڑی interesting conspiracy theory ہے کچھ میرا اس پہ ماننا بھی ہے جتنی میری research ہے کہ modern world کے جتنے بھی architects ہیں اس میں sociologist آگئے اس میں evolutionist آگئے biologist آگئے اس میں political science کے لوگ آگئے bureaucracy politicians آگئے وغیرہ وغیرہ وہ سب occultists تھے occult sciences کے believers تھے اور they were part of secret societies تو اس میں بڑی interesting facts بھی موجود ہیں کہ جب انہوں نے ان کی blood line دیکھی تو وہ match ہو رہی تھی کسی ایسے occultists سے جو بہت active تھا ان چیزوں میں آج جتنی movements یہ especially modern technology کو لے کر چل رہی ہے یہ میں ایک disclaimer دے دوں کہ obviously ہم modern technology کے خلاف نہیں ہے لیکن یہ بھی ایک fact ignore نہیں کیا جا سکتا کہ ان ساری movements کے جو بانی ہیں ان کی اگر blood line نکال کے دیکھی جائے تو وہ جا کر ملتی ہی ایسے لوگوں سے ہے جو یا تو magic میں involved تھے یا rituals میں یا occult sciences میں involved تھے جی جی دو یو تنگ یہ conspiracy theory ہی ہے یا یہ it is very much possible اچھا دیکھیں علی بھائی میں ایک تھوڑی سی وضاحت کروں گا آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے اور وہ وضاحت یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کے topic کے بارے بات کر رہے ہوتے ہیں تو میں چیزوں کو تین categories میں divide کرتا ہوں اپنے لئے personally اور میں audience کو بھی اپنی methodology بتا رہا ہوں تاکہ وہ بھی سمجھ سکیں کہ میں کسی چیز کا جواب دیتا ہوں سو میرے ززدیک جب بھی اس طرح topic discuss کیا جا رہا تھا تین categories ہیں میرے ذہن کے اندر ایک ہیں facts empirical facts realities جو کہ بالکل undisputable ہیں وہ facts ہو گئے اس کے بعد ہے جسے ہم چلیں یہ term use کر لاتے ہیں conspiracy theory conspiracy theory ایک grey area ہے کچھ جو ہے اس کے اندر there is some truth to it some there is a lot of exaggeration اب یہاں پہ جو ہے نا معاملہ تھوڑا سا گڑ بڑ ہو جاتا ہے اچھا اس کے بعد جو ہے وہ absolute falsehood ہے جس کا نہ کوئی نہ کسی empirical fact based ہے اور وہ prove بھی ہو چکی ہے to be false سو ان تین چیزوں کو نا بڑے ہمیں محتاط انداز میں نا سب کو study کرنا چاہیے سو پرائمری جو ہمارا فوکس ہونا چاہیے وہ empirical facts evidences جن چیز کو ہم ثابت کر سکیں for example in a court of law ٹھیک ہے and پھر ہم دیکھیں کہ جو ہمارے جو for example conspiracy quote and quote theories ہیں کیا وہ reflect کرتی ہیں کوئی نہ کوئی empirical fact یا reality کو یا اگر چلو ہم وہ بالکل direct connection نہیں جوڑ سکتے ہمیں inference بنا سکتے ہیں inference لے سکتے ہیں کبھی کبار کہتے ہیں کہ اب دیکھیں آپ کو اگر آگ نظر آئیگی نہ کہیں پہ آپ 110% شو رہے ہیں کہ there is fire over here آپ نے دیکھ لی وہ آگ لیکن کہتے ہیں where there is smoke there is fire right so the smoke is also indication کہ fire exists so sometimes ہمارے پاس facts and figures اتنے زیادہ آئے ہیں لیکن ہم exactly وہ چیز دیکھتے ہیں لیکن we can say yeah there is smoke here so there might be some fire تو infer infer سکتے ہیں ٹھیک ہے so میری یہاں پہ کوشش ہی ہوگی کہ فیکٹ کے بارے بات کی جائے اور کچھ میں آپنی inferences شیئے کر دو اور باقی پھر ہماری آڈینس جو ہے وہ اپنی inferences بنا سکتے ہیں تو آپ نے سوال کیا کہ جو لوگ important positions میں ہیں آج یا رہ چکے ہیں یا رہ چکے ہیں in the past ان کا کوئی نہ کوئی connection رہا ہے occult sciences کے ساتھ یا secret societies کے ساتھ اچھا یہاں پہ آڈینس کے لیے explain کہ occult sciences سے کیا مراد ہے یا occultism vague ڈرم ہے لیکن it has to do with sorcery magic superstition mythology theology history یہ ساری چیزیں انہا یہ occult sciences کے اندر آجاتی ہیں صحیح آسٹرولوجی بیس کے اندر شامل ہے بالکل ٹھیک آنڈ نیومرالوجی نیومرالوجی بھی پارانورمل ایکٹیویٹی وغیرہ بھی آنڈ یہ جو کچھ ریلیجس ٹریڈشن کے اندر جو mistricism ہے وہ بھی اس کے ساتھ connected ہو جاتا ہے جیسے قبالہ ہو گیا جویش ٹریڈیشن کے اندر ہمارے ہاں صوفی عظم کے اندر بھی کچھ occult چیزیں شامل ہیں جو کہ قرآن سنت سے ظاہر ہے ثابت نہیں تو occult عظم سے یہ مراد ہے ایک fascination رہی ہے elites کی اس چیز کے ساتھ اور یہ ہسٹری میں بڑی واضح ہے کہ elites کی اس چیز کے ساتھ ایک fascination رہی ہے اور کچھ لوگ جو ہیں جنہوں نے دنیاوی لحاظ سے بڑے بڑے کام کیے ہیں ان کے بہت کلوس کنیکشنز رہے ہیں اوکلٹس کے ساتھ اور یہ فیکچول باتیں ہیں جو لوگ خود چیک کر سکتے ہیں میں ایک ساری نام بھی لے لیتا ہوں David Ike اس پہ کافی کام ہے بہت exaggeration بھی ہے لیکن آپ نے شاید دیکھا ان کے کچھ research کو جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو elites ہیں they are connected to a secret blood line اور پھر کافی پروف اس میں دیتا چلے ایک نام بھی لے لوں چلے میں بھی ایک نام شیئر کرتا ہوں جیک پارسن جو ہے جیک پارسن جو ہے جیٹ فیول اس نے بسیقلی یہ جو مسائل ہے جیٹ وغیرہ اس کوئی بسیقلی اس نے وہ کیا تھا جی دسکور وغیرہ یا ان سمتھن ناڈزی سائنٹسٹ تھے ان کے ساتھ مل کے جو ہے اس نے یہ راکٹ پروپلشن وغیرہ جس کے ذریعے ناسا سے جو کلیم ہے کہ مون پہ گئے وہ سارا جو جو پروپلشن جو میتھڈ ہے سارا یہ جیک پارسن جو ہے اس کا کافی بڑا ہاتھ اور یہ فیکٹ ہے جو چیک کیا جا سکتا ہے جیک پارسن جو ہے وہ بہت بڑا فالور تھا ایک اور بندے کا جس کا نام ہے ایلیسٹر کرولی ایلیسٹر کرولی جو ہے وہ بہت مشہور ایک اوکلٹسٹ ہے وہ اپنے آپ کو سیٹنس تو نہیں کہتا لیکن سم پیپل لیبل ہم ایز سیٹنس اس ویل ہی وز انوالوڈ ریچولیسٹک میجک ریچولیسٹک سیکریفائسز اس کا چرچ آف سیٹن کے ساتھ بھی تعلق چرچ آف سیٹن اس سے انسپیریشن لیتا ہے چارلز مینسن ایک مرڈرر تھا وہ بھی انسپیریشن لیتا تھا تو یہ اس کو بی بی سی نے کا ہے the وکیڈیسٹ من آن ارث ٹھیک ہے ایلیسٹر کرولی کو ایلیسٹر کرولی نے کتابیں وغیرہ بھی لکھی ہیں اس کے کچھ آئیڈیاز تھے جو اسوسیییٹڈ تھے اکلٹیزم کے ساتھ میجک کے ساتھ سیکریفائس کے ساتھ سیکس کے ساتھ اس طرح کی ریچولیسٹک پریکٹیس تھی اب جیک پارسن اور ایلیسٹر کرولی کا جو آپس میں استاج شاگرد کا جو تعلق ہے یہ تو بہت ہی کلیر ہے یہ اینی ون کن ڈو گوگل سرچ جہاں پہ جیک پارسن اور ایلیسٹر کرولی وغیرہ جو ہیں ان کا وہ ہو رہا ہے ایک آپس میں تعلق ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ اب جیک پارسن وہ بندہ ہے جس اس کے ساتھ ساتھ اور بھی گروپ سین آف ایلیٹ جو کے فارمر پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں یونائیٹ سٹیٹس کے جو کے بریٹش رویل فیمیلی کے ساتھ لنکٹ ہیں میں مثال دیتا ہوں اب یہ چیز کافی پاپلرائز ہو چکی ہے ایک بندہ تھا جیفری اپس ٹیم اس کا نام تھا جیفری اپس ٹیم جو تھا وہ 2019 میں ہی وہ فاؤن ڈیڈ ان ہی جیل سیل اور انہوں نے کہا کہ اس نے سوسائیڈ کمیٹ کر لی لیکن اس کو قتل کیا گیا تھا یہ جو ہے یا اس کو قتل کیا گیا تھا سوسائیڈ تھی یہ اب ڈیبیٹی ہے کہ کیا ہوا اصل میں کیا نہیں ہوا کیونکہ اس دن جس وقت اس نے سوسائیڈ کمیٹ کی تھی فور سم ریزن کیمراز بھی بند ہو گئے تھے جیفری اپس ٹیم تھا یہ بندہ جو کہ کوریڈرز آف پاور میں پھرتا تھا سارے یہ الیٹ لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا بریٹش روائل فیملی کے ساتھ فارمر پریزیڈنٹ کے ساتھ بیل گیٹس بیل کلنٹن کے ساتھ پرنس انڈریو جو بریٹش روائل فیملی ایلن ڈرشویٹس جو ہارورد یونیورسٹی کا پروفیسر ان سب کے ساتھ ہی اٹھتا بیٹھتا تھا ٹھیک جیفری اپسٹیم نے کیا کیا ہوا تھا اس نے ایک آئیلن تھا اس کے پاس جو کہ میرا خیال ہے وہ تھا کونسی جگہ پہ تھا پسیفک اوشن میں تھا یا اٹلانٹک میں تھا آئیلنٹ مجھے بھی یہ یاد نہیں ہے چلیں یہ دیکھ لیں کہا تھا تو اپسٹیم اس کے پاس ایک آئیلنڈ تھا اور اس آئیلنڈ پہ وہ لوگوں کو لے کے جایا کرتا تھا سوری کیربین میں تھا یہ آئیلنڈ ٹھیک ہے سینٹ جیمز آئیلنڈ اس کا نام ہے اور اس کو جب اپسٹیم پکڑا گیا اس کے بعد اس کو پیڈو فائل آئیلنڈ بھی کہہ برمودہ ٹرائنگل بھی قریب قریب اس کے یہ مجھ آئیلنڈ اگزیکٹلی شور لیکن وہ بھی کیربین میں بلکل سو یہ کیربین میں ہے سینٹ جیمز آئیلنڈ اپسٹیم کو جو اکیوز کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ وہ اس آئیلنڈ پہ انڈر ایج بچیاں لے کے آتے تھے اور جو رچ اینڈ فیمس اور جو یہ ایلیٹس ہیں وہ آکے یہاں پہ بچیوں کے ساتھ زیادتی کرتے تھے اس لئے اس کو پیڈو فائل آئیلنڈ بھی کہا گیا سو ایپس ٹیم یہ بلکل فیکشل بلکل اس پہ کوئی وہ نہیں کوئی کنسپیرس ہی نہیں ہے یہ آئیلنڈ کی تصویر دیکھی جا سکتی ہے وہ وکٹمز کی سٹوریز پڑھی جا سکتی ہیں جو آئیلنڈ کی گیسٹ لسٹ ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے اس کے اندر بل گیٹس ہے بل کلنٹن ہے پرنس انڈرو ہے جو کہ آج کینگ چارلز کا بھائی ہے آئیلنڈ ڈرشوٹس ہے جو کہ ایک ہارورڈ یونیورسٹی کا لائر ہے اور اب آپ یہ کنیکشنز دیکھیں گے تو آپ خود ہران ہوں گے آئیلنڈ ڈرشوٹس جو ہے جو کہ ایک پروفیسر ہے ہارورڈ میں لا کا وہ خود کہتا ہے کہ اس نے ملایا تھا ایپس ٹیم کو روڈ چائلز کے ساتھ ٹھیک ہے سو یہ سارے جو ہے نا یہ ایک ایلیٹسٹ گروپ ہے کلب ہے یہ سب ملتے ہیں آپس میں یہ سب سٹوڈنٹ زمانے سے آپس میں دوسرے کو جانتے ہیں سکل ان بون وغیرہ ایوی لیگ کی سیکرٹ سوسائیٹیز ہیں جہاں پر ملتے ہیں وہاں پر ان کی انیشییشن ریچولز وغیرہ ہوتے ہیں تو یہ سب ایویڈنس جو بھی میں نے ابھی بات کی اس کے اندر جو دنیا کے فیصلے کرتے ہیں احمد بھائی میں ایک بندے کا نام روجر مارنو یہ ایک کرسچن تھا اور نیوی میں تھا تو اس کا پورا بلکہ انٹرویو ہے ٹریپ ٹو سپر نیچرل یوٹیوب پہ مل جائے گا اس میں اس نے بڑے عجیب و غریب انکشافات کی ہیں زاہر ہے کہ فیکچول ہے کہ نہیں ہے وہ تو اللہ نوز بیس لیکن یہ کچھ عجیب و غریب انکشافات میں یہ ہے کہ اس کا جو ٹاپ کا آفیسر تھا اس نے اس ایک دن کہا جی کہ will you like to meet your dead parents تو کہتا میں ہسنے لگ گیا میں نے کہ شاید مزاق میں جب وہاں پہ گیا تو ای و شاک کہ وہاں پہ بڑے بڑے میزیشنز ایکٹرز ایکٹریسز اور پولیٹیشنز لاو میکرز وہاں پہ موجود تھے اور ای ای ویری سیکرٹ کائن آف گیدرنگ اس میں کہتا ہے کہ ایک عورت جو ہے لمبا سا گاؤن پہن کے سامنے کھڑی تھی اور وہ لوگ اس سے کچھ خواہشات کر رہے تھے اور وہ ان کو پورا کر رہی تھی تو کہتا کہ میری باری آئی ہے میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہوئی کہ میں نے اپنے ڈیڈ پیرنٹس کی خواہش کرنی دیکھنا ہے انہیں تو کہتا کہ میں نے کہا تھا اس سوسائیٹی کے ساتھ اور پھر اس نے کہا آہستہ آہستہ ہماری میٹنگز ہوتی تھی اور مجھے پتہ یہ لگا کرکس یہ ہے اس کی پوری انٹرویو کا پوری سٹوری کا کہ مجھے پتہ یہ لگا کہ جو مین بندہ میٹنگز کر رہا وہ لوسیفر ہے اس نے ایسا کہ اور پھر اس نے یہ بھی بتایا کہ میری بھی کنورسیشن ہوئی ہے لوسیفر کے ساتھ پتہ نہیں اس میں کتنی حقیقت ہے تو اس نے کہ کہ اس نے بہت سے spiritual لوگوں کو اس طرح سے deceived کیا ہے اور اس نے وارز میں بھی اس کا ہاتھ ہے اور پھر اس نے کہ اس نے بتایا چارلز ڈاروین اس کو بھی میں نے یہ تھیوری بتائی ہے یہ اس اس اپنین تو اس چیزوں کو بریک ڈاؤن کریں کیونکہ آج آکھے دیکھیں احمد بھائی پرپس تو اسی کا سر ہو رہا شیطان کا اب وہ ڈریکٹ کر رہا ہے یا انڈریک کر رہا یہ بہث ہے بہت میں نے کہا چلیں یہ بھی آپ کے سامنے ایک نام روجر مارنو کا بڑا اچھا یہ جو آپ نے ایک نیریٹیف شیئر کیا ہے یہ ایک بندے کا ایک پرسنل ایکسپیریمس اب اس کو ہم مان بھی سکتے نہیں بھی مان سکتے اگین وہ جو ایبسولوٹ فیکٹس والی ریلم اس کے بھی کر لیا گیا بہمین گروو کے بارے سو بہمین گروو جو ہے وہ میں سے پڑھ دیتا ہوں کہ بہمین گروو is a private all male club located in Monty Rio California in the United States ٹھیک ہے یہ ایک all male club اور Alex Jones نے اس کو exposed کیا The club is known for its annual summer retreat which has has been held since 1878 annual summer retreat here 1878 and which attract some of the most powerful and influential men in the world including politicians business men and media executives before it was a conspiracy theory realm but now people take a video that was infiltrated went here and made video and in video they experienced and seen so during the ceremony members wear costumes and cremate a coffin effigy called care before a 40 foot owl a 40 foot owl statue in front of rituals do okay this is factual thing what is factual thing there are these gatherings of highly influential people who are highly influential business men politicians people who basically run the world people who have a big say in how the world is run at least okay they gather in places and here some rituals are done now what rituals are religious significance or not or some traditions follow we don't know but we know that there are ritualistic practices and very bad ritualistic practices and like here we wrote a 40 foot owl figure is a Buddha basically which are ritualistic practices are doing that we know that pagan traditions inside Moloch and Baal are two deities gods and Baphomet is a figure which represents the but ancient religions I know that Baal is in Quran in Quran in میں واللہ تعالی مجھے سورہ نوح کے اندر کچھ ذکر ہے ان کی آئیڈلز کا یعوق یغوت وغیرہ نصر لیکن بال مجھے نہیں پتا قرآن میں اس طرح ذکر ہے کے نہیں ہے لیکن پیگن ٹریڈیشنز کے اندر مولاک کا ذکر ہے اور بال کا اور مولاک کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ انشنٹ گارڈ تھا اور اس کے لیے جو ہے چائلڈ سیکریفائسز بھی ہوتی تھی چائلڈ سیکریفائسز ہوتی تھی مولاک کے لیے اسی طرح بال بھی جو ہے ایک سیمیٹک ڈیٹی تھا یہ کینانائٹس ورشپ کرتے تھے اس کو اور اس کے ساتھ بھی کچھ ریٹیولیسٹک پریکٹسز تھی جو یہ مشریکین جو ہے اس زمانے کی کیا کرتے تھے سو اب یہاں پہ دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایلیٹس یہ کام کرتے ہیں for example that's not exactly what i'm saying لیکن وہ جو اس نے sorry to cut you جو ایلیکس جونز نے فوٹیج بنائی تھی اس میں تو کلیرلی لاو میکرز جی جی پولیٹیشن سے جی جی پولٹیشن سے وہ سیم رننگ نیکید تو بی ہونس وہ ریٹیولز کار رہے تھے جو ایک دراؤ کر رہا ہوں یہ ہے کہ جو آپ نے ک بندے کی ستوری سنتی چاہتے ہیں آپ کی ستوری تھی کھی نہیں لیکن تکوییت اور زیادہ ملتی ہے جب ہمیں پتے ہے کہ اس کی گروپس اگزیسٹ کرتے ہیں اور ریٹیولیسٹک پریکٹسز کرتے ہیں دیکھیں کئی ایسی تو نہیں کچھ ملی رہا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی پاور مل رہی ہے کوئی نہ کوئی فیور مل رہا ہے کیا کچھ ہو طرح اس کے ساتھ اور ہم اگر تاریخ میں دیکھیں انشنٹس کے ساتھ تو بال اور مولاک وہ ڈیٹیز تھی اور شیطان چاہتا ہے کہ انسان بطوں کی بوجہ کرے احمد بھئی میں نے ورس نکال لی سورہ صافات کی آیت نمبر ایک سو پچیس ہے اتادعونا بعلن و تذرون احسن الخالقین کہ کیا تم بال کی عبادت کرتے ہو اور آسن الخالقین کو فور سیکھ کرتے ہو اس کا ذکر آئی ایک تو یہ بوہیمین گروو کا آپ نے منشن کیا پھر وہ آئیلینڈ کا منشن کیا اور اسی طرح میں ڈیویڈ آئیک کا جیسے نام لیا تو وہ اس کی ایک بڑی مذہبہ خیز بھی ہے تھوڑی تھیوری وہ یہ ہے کہ اس نے کہا میرے پاس ایسے وٹنس موجود ہیں جنہوں نے کوین کو انگلینڈ چھپکلی کی شکل میں ایک وہ عجیب و غریب ایلین ٹائپ شکل مطلب لزرڈ فیس سامتھنگ لائک دیس وہ ایک کریچر کا نام لیتا ہے میرے زہین سے نکل گیا اس شکل میں کئی بار دیکھا ہے تو یہ آپ کا کیا اس میں جو ہے وہ خیال مجھے اس کا تو نہیں مجھے پتا لیکن دیکھیں جیسے میں پہلے کہ کہ where there is smoke there is fire صحیح تو smoke کو ہم ایڈنٹیفائی کر رہے ہیں تو یقین ہے در فائر بھی ہوگا smoke جو ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ لوگ کٹھے ہو رہے ہیں صحیح یہ لوگ اس قسم کے کام کرتے ہیں میں آپ کو دیکھیں میں نے بتایا آپ کو کہ انچنٹس جو ہیں وہ چائلڈ سیکریفائیسز کرتے تھے یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے اور وہ ان اپنی ڈیٹیز کے لیے گارڈز کے لیے کیا کرتے تھے صحیح اب ہمارے پاس کچھ نیریشنز آتی ہیں کہ یہ چیزیں کبھی کبار ابھی بھی ہوتی ہیں چائلڈ سیکریفائیسز ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں جو آپ کی ویورز ہیں ان کو دو ایویڈنسز ہی صرف پوائنٹ کروں گا ٹھیک ہے جو کہ ایویڈنسز اگین نیریٹیو ایویڈنسز ہیں نیریٹیو سے مراد یہ نیریشنز ہیں لوگوں کی تو وہ خود ہی جج کرنے کہ وہ ٹھیک ہیں کہ نہیں ہیں کیونکہ سیئنگ اس بلیویڈنگ لیکن ہم ہر نیریٹیو کو بھی جھٹلا نہیں سکتے جب تک ہم آپس پروف نہ ہو ایک ہے ایک ڈچ بینکر ہے اس کا انٹرویو ہے رونلڈ برنارڈ کے نام سے رونالڈ بی ای آر این اے آر ڈی اس کا جو انٹرویو ہے وہ بے خیال ڈچ زبان کے اندر ہے لیکن اس کے نیچے آپ کو سب ٹائٹلز ملیں گے وہ بتاتا ہے کہ وہ کیسے بینکنگ انڈسٹری میں جاتا ہے صحیح اور ہی کلائنس درینکس اور سب سے اوپر آتا ہے لیکن وہاں جاتے جاتے اس کو لوگوں نے لوگ بتاتے ہیں کہ ایر اپنی موریلیٹی کو جو ہے نا فریزر میں ڈال دو اپنی موریلیٹی کو چھوڑ دو اگر ادھر آنے یہ کام اگر کرنا ہے اور وہ اوپر جا کے ایسی ایسی چیزیں ایکسپیرینس کرتا ہے بچوں کے ساتھ جو ہوتی ہیں کہ وہ اپنے انٹرویو کے اندر وہ بیان بھی نہیں کر سکا رہا ہوتا وہ رو سا پڑتا ہے تو میں ایڈوائز کروں گا کہ جس نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے مزید وہ اس کا بندے کا انٹرویو دیکھ لیں اسی طرح ایک اور ایویڈنس ہے یا ایک اور ہمارے پاس اس طرح کی ایک چھوٹی سی ڈاکیمنٹری کلپ ہے سکسٹی منٹس اسٹریلیا کا جہاں پہ ٹریسا نام کی ایک لڑکی ہے اس کو اگواہ کیا جاتا ہے بلکل یہ میں نے اور یہ میں نے ایک دفعہ زیابہ کے ساتھ میں چھے شو میں میں نے وہاں بھی ونشن کیا تھا اس میں بھی وہ شیئر کرتی ہے کہ بچوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے میں نے دیکھا سو ہمارے پاس انچنٹ ٹریڈیشن میں تو ہمیں پتا ہے کہ بچوں کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ بھی نیریشنز آ رہی ہیں یہ ہوتا ہے یہ ان جگہوں پہ اور ہیومن سیکریفائس کی بھی ہمارے پاس تھروراوٹ ہسٹری ہیومن سیکریفائس تھروراوٹ ہسٹری بلکل بلکل ماینز اور انکند وغیرہ یہ بھی کیا کرتے تھے وہ کیا نام اس کا ایمینیو ایلا اور لینڈی جو ہے وہ بھی شاید اسی کیس تکیا تھا کہ ہمیں نہیں پتا اللہ تعالی عالم لیکن علی میں ہم آپ کو انٹرسٹنگ واقعہ سناتا ہوں جو ایک میری پرسنل انٹریکشن کسی کے ساتھ ہوئی اس میں مجھے پسا لگا اور وہ یہ تھا بلکہ دو آپ کے ساتھ انسیڈنس شیئر کرتا ہوں میں کاش اگر وہ چیٹ لیا آتا تو میں آپ کو پڑھا بھی دیتا ڈریکٹلی میں آن لائن میرا میری جوب کا ایک حصہ یہ ہے کہ میں آن لائن دعوت کا کام کرتا ہوں اور اس میں پوری دنیا سے مختلف جگہوں سے میں لوگوں سے بات کرتا ہوں لوگ آتے ہیں اسلام کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو یہ چیٹ میرے پاس موجود ہے اور ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے میڈیا لوگوں کو دیکھے اس کو ہم تلا بھی سکتے ہیں میرے پاس ابھی سامنے نہیں تھی نہیں تمہارا کو وربیٹم آپ کے سامنے نریٹ کرتا کہ کیا بات ہو رہی تھی سو پہلی چیٹ جو میرے پاس ایک دفعہ آئی تھی یہ میرے خال دوہزار سولہ ستارہ کی بات ہوگی میں جب اگزیکٹلی یاد نہیں لیکن ٹائم سٹیمپس بھی ہیں میرے پاس اس چیز کے میں نے بقیدہ سیف کی بھی یہ چیٹ اس میں میرے پاس ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے اب یہ اس کی نریشن ہے مجھے نہیں پتا وہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے میں صرف اسی کی نریشن جو آگے شیئر کہا رہا ہوں وہ بندہ کہا تھا وہ بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں ایک کبالیسٹ جویش فیملی سے بلونگ کرتا ہوں کبالیسٹ وہ جوڈیزم کے اندر ان کا جو میسٹسزم ہے ان کا جو سوفیزم اور سوفیسٹک میسٹک پریکٹسز ہیں جو کہ ان کے ریلیجن سے بھی اخذنی کی گئی وہ اکلٹسٹ پریکٹسز ہیں اسے کہتا ہے تو کہتا ہے میں ایک کبالیسٹ فیملی سے ہوں اور میرے پیرنٹس اور میرے باپ دادا وغیرہ جو ہیں یہ کبالیسٹ جو ہے پریکٹس کرتے آئے ہیں تو اس نے مجھے کہا کہ ہم نہ ان ان لوگوں کو بہت گالیاں دیتے ہیں تو اس میں مہدی کا ذکر تھا اور اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا اور اس طرح کے دو تین اور نام تھے اور مجھے اب یاد نہیں ہے وہ کیا تھے تو چیٹ اگر سامنے آجے گی تو پتہ لگے یہ بڑی پرانی چیٹ ہے جو میں I'm trying to remember so میں نے پوچھا کیوں تم گالیاں تھے کہتے ہیں ہم لوگ جنوں کو خوش کرنے کے لیے اور اس نے جن کو لکھا تھا ڈجن ڈ ڈ ڈ ڈ ہم ان کو خوش کرنے کے لیے اندہ کرتے ہیں تو میں نے کہا تم خود نہیں اچھا مجھے نا ان چیزوں کا پتہ تھا پہلے تو میں نے پھر اپنی جو مجھے چیزیں پتہ تھا ان کو کنفرم کرنے کے لیے میں نے سوال کرنے پوچھے شروع کیا کہ دیکھتا ہوں یہ کیا جواب دیتا ہے میں نے کہا ہے تمہیں کیا فائدہ ہوتا ہے اس چیز سے کہتا ہے ہمیں پاور ملتی ہے پھر میں نے کہا اچھا تو میں نے کہا کہ تم لیکن جویش ہو تمہیں خدا میں مانتے ہو تو تم کیوں خدا کو گالیاں دیتے ہو کہتا ہے ہم اصل میں جویش نہیں ہیں میرے فیملی پرٹینڈ کرتی ہے کہ وہ جویش ہیں لیکن اصل میں ہم جوز میں بلیو نہیں کرتے اور جوڈائزم میں بلیو نہیں کرتے تو ہم لوگ خدا کو گالیاں دیتے ہیں تو میں نے کہا اس کا اگر تم خدا کو گالیاں دیتے ہو معاذ اللہ تو تم اس کا مطلب ہے ایکسپٹ کرتے ہو خدا ایکزسٹ کرتا ہے کہتا ہاں ایکسپٹ کرتے ہیں میں نے کہا کہ پھر تم نے خدا کے پاس واپس لوڑ کے جانے تمہیں کیسے کیسے کر لاتے ہوگی اتنی جرت تمہارے اندر کیسی ہے کہتا ہم شیطان کے لیے کرتے ہیں اور شیطان جو ہے نا وہ ہماری مد کرے گا میں نے کہا کہ شیطان تمہاری کیسے مد کرے گا کہتا کہ بس وہ ہمیں بچا لے گا اچھا سو اس کے اندر بات کرتے کرتے ہیں نا میں نے اس سے بوچا کہ اچھا کہ تمہیں کیا پاورز دیتا ہے شیطان تو اس نے کہا کہ میرے باپ کی جگہ جا کے وہ آفس میں کام کر لیتا ہے میرا باپ گھر پہ ریلیکس کر رہا تھا شیطان جا کے کام کر لیتا ہے اس قسم کی اس نے بات کی لیویٹیشن کی اس نے بات کی اچھا اس نے یہ باتیں کی پھر میں نے کہا اور کس قسم کے کام کرتے ہو یہ شیطان کو خوش کرنے کے لیے تو اس نے سپیسیفکلی منشن کیا بچوں کا اغواہ بچوں کا اغواہ اور ان کی آرگنز وغیرہ سیل کرنا بچوں کے ساتھ زیادتی ایک سیکڑا ایک سیکڑا تو میں نے کہا یہ کیسے کر لیتا ہے تو میں آثورٹیز وغیرہ پکڑتی نہیں ہے کہتا ہے ہم لوگ ہائی ایشلونز میں پھرتے ہیں ہم لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو قانون بناتی ہیں تو ہمیں نہیں زیادہ لوگ پکڑ سکتے تو اس نے اس قسم کی باتیں کی یہ میرے پاس چیٹ ہے انشاءاللہ شیئر کر دیں گے کوشش کریں گے شیئر کر دیں اور ہو سکتا ہے کہ میں میں سپیسیفک ڈیٹیلز بھول رہا ہوں کیونکہ بہت پرانی بات ہوئی تھی تو یہ آڈینس دیکھ سکے گی کہ کیا اس میں بات ہوئی ہے لیکن جب اس نے شیطان والی بات کی تو مجھے جو آپ نے بھی بات کی ہے اور جب میں چھوٹا ہوتا تھا ہم لوگ ٹوم این جری کے کارٹونز دیکھا کرتے تھے اور ٹوم این جری کے کارٹونز میں کبھی کبار وہ شیطان دکھاتے تھے اور کارٹونز میں شیطان دکھاتے ہیں جہنم میں ہوتا ہے شیطان ہیل فائر میں ہے لیکن شیطان ہیل فائر میں جل نہیں رہا ہوتا شیطان ہیل فائر میں رول کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے ایسا تھا اس سے بات کرتے کرتے ہیں مجھے وہ یاد ہے میں نے کہا یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان جو ہے نا وہ مالک ہے ہیل فائر کا اور وہ سزا دیتا ہے شیطان سزا دیتا ہے جہنم میں تو یہ ان لوگوں کو بچا لے گا اور دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے کہ شیطان کہے گا آخرت والے دن کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ساتھ وعدہ کیا تو اس نے اپنا وعدہ پورا کیا میں نے بھی وعدہ کیا لیکن میں نے تمہیں گمرا کیا تمہیں میں نے جھٹلایا تو یہ ساری چیزیں دیکھیں نا ایسا لگتا ہے کہ شیطان شاید واقعی میں کچھ لوگوں کے ساتھ ایکسپلیسٹ وعدے کرتا ہے ایسی اور ان کو یہ بات بقاعدہ کہہ گا وہ کچھ لوگوں کے ساتھ تو وزوزہ کرتا ہے لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ شاید ایکسپلیسٹ یہ کوٹ الیکسٹر کرولی کا اب اس ٹائم پہ شاید اس نے جب یہ بات کی ہو اس کا مزاک اڑتا ہو لوگ ہستے ہو لیکن آج اس بات پہ ہولی وڈ کی ٹی وی سیریز بن نہیں تھیمز آرہی ہیں پوری پوری بکس آرہی ہیں اس پہ یعنی دیکھیں نا ایک بندے نے ایک بات کی یا وہ سکیزوفرینک ہے وہ پاگل ہے یا ریل میں وہ اگر لیٹس سیٹینسٹ بھی ہے لیکن آپ نے کس طرح اس چیز کو پک کر کے اپنی ان چیزوں میں انسٹل کرنا شروع کیا اور ایون اس کو ایک سسٹیمیٹک طریقے سے آپ نے جو ہے وہ پروموٹ کرنا شروع کیا تو کچھ تو دیکھیں ہے نا یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ نہیں جی ساری بھونگی باتیں ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھئی آپ کے سامنے چیزیں ہو رہی ہیں یہ نہیں ہو رہا یہ جو آپ نے بات کی پیڈوفیلیا کی کیا یہ سوسائٹیز اگزیسٹ نہیں کرتی ہیں کیا الزامات نہیں لگے ہیں بڑے بڑے ایون ایسے لوگوں پہ ایکٹرز پہ پولیٹیشنز پہ لاؤ میکرز پہ کہ وہ اس چیز میں انوالو ہیں بہیمین گروو کا اپنے نام لیا وہ جو ہے وہ چیز آپ کو نظر آ رہی ہے تو دیکھیں کچھ تو احمد بھائی ہے یہ ہم نے اسٹیبلش کیا ہے تو باقی آرڈینس پہ چھوڑتے ہیں کہ وہ خود فیکشوال میں یہ ہنڈر پرسنٹ سرٹنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ سموک ہے سموک ہے اور اس سموک ہونے کی وجہ سے میں انفر کر سکتا ہوں کہ فائر بھی ہے صحیح صحیح اور وہ جو علامہ محمد اقبال کی نظم آپ نے منچنیا ہے ابلیس کی مجلس سے شورا تو دیکھیں اس میں بڑی خوبصورت بات ہے ابلیس اینڈ میں کہتا ہے کہ ہاں مجھے ڈر ہے کسی سے تو یہ مسلم ہیں جس دن یہ جاگ گئے کیونکہ ان کے پاس ایک تو اللہ سبحانہ و تعالی کی مدد ہے دوسرا یہ کہ ان کے پاس پورا میکنزم ہے کہ یہ اس سسٹم کو گرا سکتے ہیں تو یہ بڑی قابل غور بات ہے بڑی سوچنے کی بات ہے احمد بھائی بڑی انٹریسٹنگ بات ہے کہ مطلب میں اس کا بڑا فرم بلیور ہوں میں اپنا پرسنل اپینین بتا دوں کہ میوزک ایز ڈیپلی کنیکٹیڈ ٹو سیکرٹ سوسائیٹیز ایون اس پہ گوروں کا کام آپ کو مل جائے گا میوزک اینڈ ایلومیناٹی پہ ایلومیناٹی فری میسنز ہیں نہیں ہیں وہی بات ہے کہ سموک کانسپیریسی ہیں یا پتہ نہیں وہ کچھ اور کرتی ہیں بس ایک سوشل کلاب ہے وہ اس دسکشن میں ہم نہیں جائیں گے لیکن لیٹس اے کہ سیکرٹ سوسائیٹیز ہیں جیسے ہم نے بات کی کیونکہ the reason i say that is because ابھی لیٹلی آپ نے دیکھا ہے کہ ایوارڈز ایم ٹی وی ایوارڈ غالباً ہوئے یا گرامیز تھے شاید گرامیز تھے اور اسی طرح جو ہے وہ کانسٹس آپ دیکھ لیجے تو اس میں ڈیمونک فگرز کی ریپریزنٹیشن اور لوگوں سے کرنا وغیرہ وغیرہ تو اسی طرح میں آپ کو بتاؤں کہ میں ایک بار ایک چیز دیکھ رہا تھا اس میں ریحانہ جو یہ سنگر ہے فیمل سنگر اس کا ایک جملہ انہوں نے منشن کیا وہ یہ کہتی ہے کہ جب میں سٹیج پہ جاتی ہوں ریحانہ تھی یا بیونسی تھی یا یا جس فرگوڈ تو اس نے کہا تھا کہ جب میں سٹیج پہ جاتی ہوں تو میں اپنا آپ نہیں ہوں میں اپنے آپ کو لوز کر دیتی اور میری جگہ کوئی اور وہاں پر فارم کرتے یعنی میرے اندر ایک سول آجاتی ہے ایک نئی روح آجاتی ہے پھر آپ دیکھیں کہ جو ریپرز ہیں ان کے انکشافات موجود ہیں who have left that industry کہ yes there is a sort of a deal of selling your soul to the devil اور ایسی بات کی رین مین کا کونسیپٹ ہے کہ وہ ہم پہ بارش برساتا ہے بارش سے مراد ہے کہ وہ پیسے آتے ہیں ہم پہ جس طرح سے رزق آتا ہے اس کا کونسیپ موجود ہے اسی طرح ایک کونسپیریسی یہ بھی ہے کہ مایکل جیکسن کو مروا دیا میں بھی وہ شاید ٹھیک ہو رہا تھا ایکسپوز کرنے آلا تھا جو بھی ہے وہ سٹوری اس کے پیچھے یہ کونسپیریسی تیوری میں کہہ رہا ہوں اسی طرح ابھی لیٹلی احمد بھائی جم کیری کا مجھے ایک سوڈنٹ نے بھیجا کہ اس نے ایک ٹی وی شو میں لائیو جو ہے وہ اس طرح سیمبل بنا کے اب وہ میں نے دیکھا کلپ اس میں وہ کر تو مزاک ہی رہا ہے لگ ایسے رائے کہ وہ مزاک اڑا رہا ہے مزاک کر رہا ہے بلکہ اس کو پریزنٹر کو کہا رہا ہے تو میں نہیں پتا ہے میں کیا کہا رہا ہوں سوڈا رہا ہے اس میں ڈبل میننگ ہے بہت زیادہ دبل میننگ ہے بہت زیادہ کتنا کو مزاک ہے کتنا کو سچ ہے کچھ پتا نہیں سارکیزم ہے یا کیا ہے لیکن دیکھیں اس میں کہتا ہے کہ میٹرکس میٹرکس کی وہ بات کرتا ہے اور اس طرح کا سیمبل بناتا ہے تو یہ بات تو بہت واضح ہے کہ چلو اگر ڈیریکٹ کانٹیکٹ میں نہیں ہیں یہ لوگ شیطان کے ساتھ تو اٹلیس اتنا ہے کہ وہ اچھلی ریوریم اور وہ ریلی لائک تو پروموٹ دوس تیچنگ جو سیٹانیزم کی تیچنگ اس پہ آپ کی کوئی ایڈیشن آپ کا کوئی ایکسپریئنس دیکھیں وہ جو بائدہ 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 مینشن کر دوں کہ میوزک ہم نے بہت سنا ہے پاس میں تو میں اس کونٹیکس پوچھ رہا ہوں کہ مجھے بھی پتا ہے آپ کا بھی پتا ہے کہ وہ لیرکس کس قسم کے ہوتا ہے ایک پوری جانری ہے اس میوزک کی گوثک ہے ڈیتھ میٹل ہے پھر بلیک میٹل ہے بگیرہ بگیرہ اور پاپ میں بھی میریلین مینسن کا نام بڑا آتا ہے بار بار تو آپ اس پہ جو کیا اس میں کبھی ہمیں کیا سکتا ہے کہ ریڈنگ ٹو مچ انتو ایٹ یعنی یہ انٹرٹین ڈیتھ انٹرٹینمنٹ اور شاک ویلیو کارے ہیں کہ وہ انٹرٹینمنٹ اور شاک ویلیو کارے ہیں وہ کاری اس لیے انہوں نے یہ کیا اس لیے اوارڈ کیا پر تاکی آپ اور میں بارے بارے دیکھا انہوں نے کیا شیطان کیا سکتا ہے یا اس آرٹ کر رہے ہیں یا اس آرٹ کر رہے ہیں سو اس آرٹ کر رہے ہیں کہ ہم شاک ویلیو کلیو آرٹ کلیو کر رہے ہیں لیکن چلے ہم ایکسیپ بیئر کرلتے ہیں ان چیزوں کی ویسے کر رہے ہیں لیکن انکو نا دی ہفتو پر فورم انکو ایک پرسونہ اپنانا پڑتا ہے ان کو ایک موڈ کے اندر آنا پڑتا ہے ایک پوزیشن کے اندر آنا پڑتا ہے تو دیکھیں اگر ہم نہیں بھی کہتے ہیں کہ شیطان کے ساتھ یہ کانچسلی ویڈ انٹینٹ اور سب کچھ کر رہے ہیں لیکن ہم ایمان لے کے آتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ اللہ اگزسٹ کرتا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ شیطان بھی اگزسٹ کرتا ہے اور شیطان لوگوں سے یہ کام کرواتا ہے سو ہمیں اس سے بڑھ کے ہمیں پروف چاہیے نہیں ہے اگر کچھ لوگ ہیں کسی بھی انڈسٹری سے منسلک اور وہ اس میس لیول کے اوپر یہ ہیڈنزم اور یہ آئیڈیاز پھیلا رہے ہیں اور شیطان کو بیشک آرٹ فارم میں یوز کر رہے ہیں لیکن وہاں جو موجود ہوتے ہیں احمد بھئی انہوں نے بقاعدہ اگری کیا کہ we felt something demonic a demonic kind of a presence and we lost our senses اور کن کن گناہوں میں وہ لوگ ملاوث ہو جاتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ میوزک کے ساتھ گناہ ہینڈ ہینڈ جا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ کیا کہتے ہیں سیکس ڈرگز روک ان رول تو ان کا وہ پورا ایک وہ ہے موٹو ہے تو یہ ساری چیزیں ساتھ ہوتی ہیں hedonistic pleasures تو یہ میڈیا کے ساتھ یہ چیز جڑی بھی ہے جیسے آپ نے کہا کہ کچھ ہیں آرٹسٹ ہیں کچھ سنگرز ایکٹرز وغیرہ جنہوں نے ان چیزوں کو اعتراف بھی کیا بلکل اور یہ رہتے بھی ایک دپریسیو اسٹیٹ کے اندر ہیں یہ خوش نہیں ہوتے اور they say there is no way out یہ ملی سائرس نے غالباً کہا تھا یہ بھی مجھے ظاہر ہے وہ سٹوڈنٹس اس طرح کی چیزیں بھیجتے ہیں کہتے ہیں آپ اس پر کومنٹ کریں لوگوں کا ایک انٹریس ٹائز ٹاپک بھی اور وہ آپ کو ایکسپرٹ بھی مانتے ہیں اس چیز بس ہے وہ جو آپ نے شروع میں بات کی احمد بھائی میں سٹوڈنٹس کو یہی کہتا ہوں اور کہنا چاہوں گا اس پروگرام کے دیکھیں جو تین آپ چیزیں بتائیں نمبر ون فیکچول بات نمبر ٹو آپ نے کہا انفر کرنا کسی چیز کو ایک سموک آپ کو نظر آرہی تو میں بھی اس اور تیسری تو وہ چیز ہے کہ ٹوٹلی ریجیکٹ ہو چکی ہو تو پھر آپ کا مزاق اڑے گا جب آپ ایسی باتیں کریں گا تو مزاق اڑوانے ہی بات ہے تو یہ بڑی خوبصورت تھا آپ نے شروع میں بات کر دی اور ایک پرنسپل بتا دیا What about Simpsons Simpsons جو ہے اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ آتا ہے جی وہ بھی اکرلٹ سائنٹسٹ ہیں جو Simpsons کو بنانے والے ہیں اور ان کے پاس ایسا نالج ہے کہ وہ ان چیزوں کو دکھا دیتے ہیں بٹ آن دی ادھر ہینڈ اس کو وہ بھی کیا ہے کافی لوگوں نے کہتے Decipher پر تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ possible ہے کہ اگر کسی کو politics یا sociology یا آپ کہہ لیجیے biological sciences کا اچھا knowledge ہے تو بہت سی چیزیں وہ predict کر کے دکھا سکتا ہے دوسرا اس کو negate کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ episodes future کی تھی لیکن ان کو دکھایا ایسے جا رہا ہے depict ایسے کیا جا رہا ہے اس میں تصاویر میں جیسے وہ past میں کوئی انہوں نے prediction کی تھی جیسے Trump کے president بننے کی prediction کی Corona virus کے بارے میں آتا ہے ابھی lately کسی نے مجھے ایک clip بھیجا اس میں تھا کہ انہوں نے قیامت کا منظر دکھا ہے کہ قیامت آنے لگی ہے and the worst people they are living on earth جیسے worst people کے ورہے میں آتے نا گدے کی طرح سیکس کریں گے تو وہ بھی depiction اس میں Simpsons میں دکھائی ہوئی ہے وہ ایک clip ہے پورا تو دی یو تنک کہ ایسے ان کے cartoons بھی ہو سکتے جس کے تھرہ یہ پاور کو ایگزیبیٹ کرنا چاہتے ہیں یا لوگ گو بتانا جاتے ہیں کہ ہمیں فیوچر ایویٹس کا جو پتا ہے دیکھے میں اس کی پوسیبیلیٹی کو ڈینائی نہیں کرتا لیکن میں ابھی پرسنلی میں اس چیز کو اس طرح سٹیڈی نہیں کیا کہ میں اس کو اپنے لیے فیکچول ریلم کندر لے یا ایون ایک ایسی کنسپیریسی کے اندر جس کو میں بیان کرو ایک دیکھا مجھے کتاب تھی جس کا کور مجھے کتاب کتاب کور کسی 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 سکتا سمسنز جو ایس وان ایس ریٹر ہے وہ انسپیریشن جو ہے ریال لائف سی ریال لائف میں اگر ایسی ہو جائے گا سو دیکن بی انسٹنسز جہاں پہ دیکھے مگر ہم وہ پروبیلیٹی بہت چیزیں دیکھے کبھی ہوئی بھی نہیں سو آئی ڈون نو کسی کسی حد تک کسی بات کو لیکن آؤٹ ریال لائف دینائے کہ یہ پوسیبیلیٹی بھی نہیں ہو سکتی بلکل دیکھے آپ نے کورونا وائرس کا زکر کیا کورونا وائرس جو ہے ایک بڑا ریسیٹ انسیڈنٹ اور اس کے اندر بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ کیسے پاورز ایڈ بی دیکھیں اگر آج آپ کسی سے پوچھیں گے کہ who رنز جو سرف اب پولیٹیشن اور ملیٹری جنرل اور لیڈرز کی بات نہیں لیکن بیگ ٹیک بیگ کورپوریشن کی بات بیگ فارما بیگ گیٹس جیسے لوگ جیف بیزوس جیسے لوگ ایرون مسک جیسے لوگ جو انویسمنٹ کر رہے ہیں میکن دوسری فارمسوٹک سو بیگ ٹیک بیگ دیکھیں بیگ ٹیک کو دیکھیں فیس بوک ٹویٹر انسٹاکرام وغیرہ ان کے پاس اتنا بڑا پلیٹفرم لوگوں کی زین سازی کرنے کے لئے اور زین سازی کے زیرے وہ ڈیموکرسی کے اوپر انفلونس لے کے آسیتے ہیں وہ وائٹ ہاؤس میں بندہ بٹھوا سکتے ہیں صحیح یہ دس 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 جو ہے سارا جو دو تین سال ہم نے دیکھا کتنے لوگوں کی ڈیٹس ہوئی ہیں اس کے اوپر تین میں نے ڈبے بنایا فیکچول کنسپیرسی اور ایبسلوٹی فالس کنسپیرسی بہت سادہ باتیں ہیں کرونا وائرس سے ریلیٹی میں ویورز کو ایک ڈاکیومنٹری ریکمینٹ کروں گا کہ وہ ضرور دیکھیں اور پھر وہ خود ہی دیکھیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں انسانیت کے ساتھ کہ اس ڈاکیومنٹری کا نام ہے ڈائیڈ سڈنلی ڈائیڈ سڈنلی یہ شاید یوٹیوب پر نام ملے وہ ایک آلٹرنیٹی پلیٹ فارم ہے رمبل کے نام سے اس کے اوپر سڈنلی اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ ویسٹ کے اندر جب یہ ڈیتھ ہو جاتی ہے ہمارے ہاں تو میت کو جلدی غسل دلاتے ہیں اور پھر اس کو دفنا دیتے ہیں کچھ اگلے دن یا کچھ گھنٹوں کے اندر سڈی ویسٹ میں ٹیڈیشن ہے کہ اس کو باڈی کو دیر کے لیے رکھتے ہیں اس کو دیر کے لیے رکھنے کے لیے اس کو امبام کرتے ہیں اس کے اندر جو ہے باڈی کے اندر وہ کچھ نا کچھ فلویڈ انجیکٹ کرتے ہیں جس سے باڈی تھوڑی سی پریزرورڈ رہتی ہے سو امبام کرتے ہیں اس ڈاکیونٹری کے اندر جو فیونرل ہومز ہیں جو لوگ امبام کرتے ہیں انہوں نے دکھایا ہے کہ کیسی امبام کرتے وقت ان کو پتہ لگا کہ لوگوں کے ویکسینیٹڈ لوگوں کے اندر سے اتنے اتنے بڑے بڑے سکس انچز کے کلوٹس نکل رہے ہیں جس کی ویسے ان کا جو ہے سڈن ان کو کی سٹروک ہوا یا ہارٹ اٹیک جس کی ویسے مایوکارڈائٹس کہتے ہیں اس کے سم کی ہارٹ اٹیک کو اس کے سم کی ہارٹ اٹیک سے لوگ جو ہے جو ہے they were dropping dead ڈائیت سڈنلی اس کا نام ہے تو یہ بھی جو ہے نا اسی طرح دریل انتھنی فاؤچی کے نام سے ایک پروگرام ہے وہ بھی دیکھیں جس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کس قسم کے فیصلے کر رہے ہیں knowingly اور یہاں بے بہت زیادہ فیکچول ریلم کے اندر باتیں ہیں اس ڈاکیمنٹری میں شیرڈ تو all of this you know ties into this idea کہ evil جو ہے اس کی بہت زیادہ پریویلنس ہے دنیا کے اندر اور ہمیں پتہ ہے کہ evil کے پیچھے جو ہے شیطان ہے اور شیطان انسانیت کے لئے خیر نہیں چاہتا بالکل بھی تو یہ all of this is connected اور you know ہمارے پاس اگر اور ٹائم ہو تو ہم اور زیادہ ایویڈنسز لے کے آسکتے ہیں میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا کہ میں دو چیٹس کا اور ایک انسیڈن کا ذکر کروں گا میں خیال ٹائم کی کلت کی ویسے میں شاید چیٹ وغیلہ صرف تھوڑا سا بتا جاتا ہوں آپ نے ابھی ایک ذکر کیا تھا کہ شیطان جو ہے اس نے لوگوں کو بہت گمراہ کیا ان کو بتا کے سپیرچولزم ہے یہ صحیح اسی طرح اسی طرح آپ نے بات کی تھی اسی طرح میرے پاس یوکے سے ایک لڑکا آیا تھا جو ایک اسلامک سوفی مولوی فیملی سے بلون کرتا تھا انگلنڈ سے اس کی بھی چیٹ میرے پاس پوری جو ہے میں نے سیو کی وی ہے اور وہ بتاتا تھا کہ اس کے ماں باپ خاص طرح پر اس کی دادی جو ہے وہ کس قسم کے جادو میں اور کس کس کی چیزوں میں انوالو تھی تو وہ تو اس کو دیکھ رہے تھے فروم اے حلال لینز کہ یہ بلکل ٹھیک ہے لیکن ان کے اس عمل کے لیے عمل کو افیکٹیو ہونے کے لیے اس کے ماں باپ وہ حلالت کام کرنے پڑتے تھے بقاعدہ اس چیٹ میں پوری چیز بینشنڈ ہے تو کبھی وہ بھی موقع ملا تو آپ ساتھ شیئر کروں گا بالکل بالکل جو سیٹینک سیمبلز ہیں سیمبلزم بھی بہت بڑھتا جا رہا ہے گیمز میں موویز میں تو کبھی عرصے سے چلا ہی آ رہا تھا اب ایون ایسے کیریکٹرز ہیں گیمز میں ڈیمونک قسم کے کیریکٹرز فگرز پھر ڈاک تھیمز اور بقاعدہ سبلیمنل میسیجز ایسے ہیں اور کچھ گیمز میں مذہب کی خصوصا اسلام کی تزہیق ہے بقاعدہ وہ چیزیں ڈیریکٹ دکھائی ہوئی ہیں جو ہمارے سیمبلز ہیں ریلیجیس سیمبلز اور ان کا مزاک اڑایا ہوگا ہے ریزڈنٹ ایول جو ہے اس میں ایسا موجود ہے ڈیویل میں کرائے میں اس طرح کی چیز موجود ہے اور بھی کافی گیمیں ہیں تو میں آپ کے سامنے کچھ سٹیٹسٹکس رکھتا ہوں آج کل ہمارے جو بچے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں یہ پرانے سٹیٹسٹکس احمد بھئی 2017 اب تو پتہ نہیں it would have jumped up 9000 games released every year اور studies have shown that the average time spent 80% is explicit content R rated most sold game guess the name most sold game grand theft auto 5 profanity nudity crime drugs 12 severe instances of sex grand theft auto تو پھر strip clubs یہ ساری چیز اس میں grand theft auto کی میں آپ کو جو ابھی بطا رہو لیکن یہ دیکھیں کہ this is the most sold game یعنی glamorize اتنا کیا گیا اس چیز کو اور یہ شاید human nature بھی احمد بھائی کہ جو چیز evil ہے وہ شاید زیادہ attract کرتی اور نفس امارہ کا اس میں بڑا رول ہے ظاہر ہے اس کو control کرنے کا حکم بھی دیا گیا اچھا اسی طرح movies کی طرف تو یہ جو use of f word ہے اور use of slang ہے یا گندی lang میں جسے آپ کہ لیجئے یہ پتہ نہیں it has jumped to like 400 پر اب تو اس کو beep بھی نہیں کیا جاتا اور جو ریٹنگ آپ نے جیسے mention کی پہلے let's say PG 17 کوئی چیز ہوتی تھی وہ PG 13 کے انڈر آری اور گیمز کا یہ حال ہے کہ اگر آپ ایک کریکٹر کو میوٹی لیٹ کر دیتے ہیں یا اس کو ڈس فگر کر دیتے ہیں تو اس کو PG 13 کی ریٹنگ دیتے یعنی you can disembowel character but that game is going to have a PG 13 rating یعنی آپ سوچیں کہ بچوں کے ذہن پہ کیا اثر اس گیم کا پڑ سکتا لیکن it's just PG 13 اسی طرح TV انڈسٹری کی بات کریں تو the most watched TV series obviously game of thrones اس کی ہم سب کو پتا ہے کہ اس کا کیا تھیم تھی اور کس قسم کی گندگی اس TV سیریز میں جب وہ دکھائی گئی incest ہے اور بڑی فیمس گئی تو یہ ساری چیزیں اگین اس بات کی جیتا جاگتا ثبوت ہیں کہ سیٹن نظم کا اور الومیناٹی یا جو بھی سیکرٹ سوسائٹیز ہیں اس کا بہت گہرا تعلق ہے میڈیا کے ساتھ ذہن سازی کر رہے ہیں بلکہ influence بھی کر رہے ہیں ذہن سازی بھی کر وہ ان سیمبلز کا استعمال کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ یہ جو پیرامیٹ کا سیمبل ہے ون آئیٹ سیمبل ہے کتنا زیادہ اس کو منشن کیا تھا ایون ڈالر کا جو بل ہے اس میں پیرامیٹ کا سیمبل ہے اس کی انٹرپیٹیشن خیر وہ کہتے ہیں کہ یہ پیک آف سیکس ہے لیکن وہ جو ون آئی دکھائی وہ کہتے ہیں آئی آف گوڑ ہے آل سیئن آئی تو اگر گو آئیٹ ہسٹری جو ایجپشن تھے ان میں یہ ون آئیٹ گوڑ کا ملتا حورس نام تھا ایجپشن ہرمیٹیزم میں کرسچن نوستیسیزم میں جویش کبالہ میں الکیمی اور بریئیس پریکٹسیز اور بلیوی جو ہم نے ڈسکس کی ہے مجھے مجھے ایمد بھائی کہ ایمد ورشیپ آف شیطان ایکسپلی اور انڈیریکٹی بھائی ایمد ایمد شیپس اور فرم بھائی می بھی سومیریان کا ریلیجن اس کو اٹھا کے دیکھ وہ شاید چینج ہوگی لیکن جنرل جو پیچھے اصول ہوں سیم سیم بلیزم ہے آئیڈلز ہیں فرق فرق نام ہوگی کوئی بال کہے گا کوئی مولاک کہے گا لیکن ہے سیم چیز اور اس سے کتنے لوگوں کی زندگیاں تباہ ہوگئی ہیں کتنا نقصان ہوگیا ہے کتنے بچوں کی زندگیاں تباہ ہوگئی ہیں لوگ تو بات کی بچوں کی زندگیاں تباہ ہوگی بلکہ بھی ریسنٹلی ایک برینڈ ہے ایٹیلین برینڈ ہے فیشن برینڈ بلینسی آگا کے نام سے ان لوگوں نے نا اپنی کیمپین نکالی اپنے کوئی پروڈکٹس کی تو اس میں بچوں کو چھوٹے بچے جو ہیں ان کو موڈلنگ کرا کے کچھ کپڑے پنایا چیزیں نا اس کے اندر جتنا بھی سیمبلزم تھا وہ پیڈو فیلیا سے ریلیٹی تھا وہ یہ آولز بنیز بنیز جو فرٹیلیٹی کا سائن ہے اس چیزیں کافی زیادہ سیمبلزم تھا وہاں پہ جو سٹف بڑی مین سٹیم ہو گئی تھی بہت لوگوں نے آواز اٹھائی تھی بچوں کا فوٹو شوٹ کیا چیزیں کیا ہے اور بیلنسی آگا اس کی سپیلنگ ہے بی اے ایل پھر ای ای سی آئی اچھا انہوں نے اس فوٹو شوٹ کے اندر ایک نا اس تیپ ہوتی رنگ ہوتا ہے وہ پڑھا اور اس پہ لکھا بی اے ای 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 ایک ایک ای 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 اس کسیم کی سیمبولیزم ہے ان کی جھلکیاں دکھانا یہ ایک کونسٹنٹ فیچر رہا ہے پیگانیزم کے شرک کے اندر بینگز اور اللہ سبحانہ و تعالی و ای 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 اللہ سبحانہ سبحانہ اللہ نے دیکھ ان چیزوں سے منع فرما دیا کئی لوگ بحث کرتے ہیں میوزک کیوں حرام دلائل لے کر آتے ہیں بڑا کچھ لاتے ہیں بڑا مکس اپ کرتے ہیں لیرکس کو موسیقل انسٹرومنٹس کے ساتھ مکس کر دلائل دے رہے ہمیں تو بڑی انرجی شاعری بڑی لیرکس ہیں لیکن ہم بات کریں موسیقل انسٹرومنٹس کے دیزیسٹرس افیکٹ کی آپ کے اموشن کے اوپر آپ کی اکل کے اوپر تو میں جیسے پہلے گانا احمد بھائی thousands billions of lives have been literally destroyed billions of people have کہنا تو میں نہیں چاہتا لیکن شیطان نے literally انہیں hell fire کی طرف جو وہ لگایا ہو ہے اور this tells us کہ کتنا ضروری ہے دین حق کو پروپیگیٹ کرنا اللہ سبحانہ وطاللہ کا concept جو لوگوں کو دینا ہماری یوت کو دینا اور at the end of the day وہ بات ہے احمد بھائی کہ شیطان has no power جس طرح سے اس کو دکھایا جاتا ہے وہ بالکل غلط concept ہے اور اس میکنیشن اس کی جو سازشیں ہیں وہ ویک ہیں اللہ سبحانہ وطاللہ نے کہہ دیا پھر یہ کہ بسم اللہ پڑھو مجھے وہ ایک شیخ تھے بسم اللہ پڑھ پانی پیئے تو ابلیس آپ کے قریب نہیں آسکتا تو بڑا ان کا زبردست strong belief مجھے لگا تو اس سمپل از کہ اللہ نے ہمیں پاورز دے دی ہیں وہ پروٹیکشن بھی دے دی ہے اور واقعی ہی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابلیس ڈرتا ہے تو مسلمانوں اسے وہ آجا کے ڈرتا ہے ویسے احمد بھائی what is Bill Gates up to اس پہ کافی آج کل میں پڑھ رہا ہوں دیکھ بھی رہا ہوں آم شور آپ بھی دیکھ رہے ہیں تو what is he up to these days اس پھون کر کے موشتا 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 رہا ٹھیک ہے موشتا بھائی بھائی جانی کیا سین کن کن کام پڑے آج اس سے پہلے جو آپ نے بات کی اس کے بھائی سامنہ ٹچ کرنا چاہوں گا کہ بڑی امپورٹنٹ بات کیونکہ اس شوہ کے اندر ہم یہ تاثر بلکل نہیں دینا چاہتے کہ شیطان is in control اللہ is in control اللہ نے محلت دی شیطان کو بھی ہمیں بھی ہمیں free will دیا و جب تک انسان چاہے نا وہ تب تک شیطان کو تقویت نہیں دے سکتے اس کو پاور نہیں دے سکتے اس لیکن اللہ نے قرآن میں کہ ان اکید الشیطان دعیف کہ ویری لی پلوٹ سیٹن is ویک بالکل بہت یعنی کمزور اس کا پلان اس کا پلان کمزور ہے لیکن تم انسان جو اس کی پلان کو تقویت دیتے ہو اس کو فالو کر کے اس کے پرادکٹ بن کے اس کے کنزیومر بن کے سو میں تو کوشش کرتا ہوں کہ ہمیشہ اپنی جو سٹوڈنٹس ہیں اور آڈینس ہیں ان کو یہ مشورہ دیا جائے کہ دیکھیں یہ چیزیں اگر مارکٹ میں اگزیسٹ کرتی ہیں وہ اس لئی اگزیسٹ کرتی ہیں کہ ان کے گھاک ہیں یہ پروگرامز اگزیسٹ کرتے ہیں یہ میوزک اگزیسٹ کرتا ہے یہ ویڈیو گیمز کیوں کیونکہ ان کا بایر ہے جس دن آپ اس کو خریدنا چھوڑ دیں گے یہ شیل سے بھی اٹھنا شروع ہو جائے جس دن آپ یہ ڈرامے دیکھنا بند کر دیں گے اس دن یہ ڈرامے بھی چینج ہو جائیں کیونکہ دیکھیں انہوں نے ریویو جنریٹ کرنا ہے ان کو ویورشپ چاہیے اگر آپ ریجیکٹ کریں گے تو یہ بھی چینج ہو جائیں گے اور آپ شیطان کے پلان کو اس کی اوریجنیلٹی پر لے جائیں گے لیکن اگر آپ اور میں کنزیومر بن جاتے ہیں ان چیزوں کے ہم ان ڈراموں کو دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں مجھے تو امیونٹی ہوئی ہم اس کو کر رہے ہیں ہم اس کو تقویت دے رہے ہیں اس میں ایک تیسٹ سے امید رکھتی چاہیے جو لوگ اللہ کو زیادہ یاد کرتی ہیں جو لوگ اللہ کو اپنی زندگی میں امپورٹنس دیتے ہیں اللہ ان کے لئے بھی ان کی آنکھیں ایسے کھول دیتا کہ ان کو نظر آنے لگ جاتا کہ یاری کیا ہو رہے یعنی بہت لوگ ہیں شاید میڈیا کنزیوم بڑا زبردر سکول آپ کی آنکھ ہی بند ہو جائے آپ پتھا ہی نہیں لگے حق کیا ہے اللہ چاہتا کیا نہیں آپ پہلے بات کی قرآن کے ساتھ جنگے دین کے ساتھ جنگے پھر ان چیزوں کو دیکھنا شروع کریں آپ کی آنکھیں وہ ایک اور انداز میں دیکھیں بلکل صحیح جہاں تک بلگیٹس کا معاملہ اس کو بوچھیں گے انشاءاللہ یہ پوڈکاس ہوتا ہے کیا نہیں لیکن بلگیٹس چوہنا وہ بہت عجیب و غریب چیزیں کر رہے ریسنٹلی بہت کونٹروورشل فگر بن گیا اس کی کونٹروورسی کی وجہ یہ ہے کہ اس نے کچھ سٹیٹمنٹس اور کچھ اس کے پروجیکٹس ہیں جو سوال اٹھاتے ہیں اس کے اوپر سو فر اگزامپل بلگیٹس کا اوور ایمفیس اس کا آن ویکسینیشن اور ویکسین اگر پوپولیشن ریڈکشن اس چیز کا بہت ذکر کرتا ہے بلگیٹس دی پوپولیشن کا بہت ذکر کرتا ہے کہ ہمارا دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ریسورس لیکن پوپولیشن بہتتی جاری ہے تو اس کا سلوشن یہ ہے کہ پوپولیشن کام نی چاہیے اس کا کیا مطلب ہے پوپولیشن کام نی چاہیے کا مطلب ہے بلکل کہ ابوٹشن زیادہ کردو فرٹیلیٹی ریٹ زیادہ نیچے کردو کتلو خارج شروع کردو ایکسیٹا 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 تو یہ سوالی نشان ہے کہ یہ where is he coming from نمبر ٹو اگر تو جو میں نے ایک دوکیومنٹری ریکمینڈ کی ہے ڈائیڈ سرنڈلی اگر لوگ اس کو دیکھیں اور پھر بل گیٹس کا رول دیکھیں ویکسینیشن تو میبی they will also say کہ کوئی question mark ہے اگین میں اگر حکمی بات نہیں ہے حکمی بات لیکن میں کہ کس کونٹروورسی اسی طرح اس وقت بل گیٹس is someone who is the leading agricultural لینڈ اونر ان دی یو ایس اسے پتہ نہیں کتنے تھاؤزنس اف ایکرز خرید رہا اگر آپ اس چیز کو سرچ کنا شروع کریں گے کہ اب لوگ کہنا شروع ہو رہے ہیں کہ ابھی جو کرائیسس آنے لگا سب سے بڑا وہ فیمن کا کرائیسس آنے لگا فود شورٹیجز کا کرائیسس آنے لگا مجھے یاد ہے علی بھائی دو ہزار میرے حال دوہزار آٹھ نو دس اس ٹائم کے اندر میں نے ایک دوکیومنٹری دیکھی تھی بی بی سی کی اس کا نام تھا دی فیوچر آف فوڈ تین پارٹس کے اندر تھی مجھے جب میں نے دوکیومنٹری دیکھی تھی میں بڑا ڈپریس ہوا تھا کہ یہ حالات ہیں اس طرف جائے گی بات اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیں گے فوڈ کرائیسس کے بارے میں بہت بہتر لوگ بات کر رہے اور ایون ابھی انڈیا میں بھی یہ جو فارمرز کا ایک ریولٹ ٹائپ تھا وہ اسی چیز کی اوپر تھا کہ گورنمنٹ جو انا کنٹرول زیادہ چال رہی تھی اگریکلچر کا سو ایٹ سیمز کہ یہ جو ایلیٹس ہیں جو قاریڈوز اف پاور میں لوگ ہیں وہ اس چیز کے بارے بات کر رہے ہیں کہ فوڈ شورٹیجز ہوں گی اسی ہمیں فوڈ کو کنٹرول کرنا چاہیے اور اس لیے فر اگزامپل ورلڈ اکنومک فورم کے اندر اس چیز کو بقاعدہ ڈسکس بھی کیا گیا ہے اور ڈسکس کیا گیا ہے کہ ہمیں جو جی ایم اوز ہیں اور جو جنیٹکلی موڈیفائیڈ میٹ ہے وہ بنانا چاہیے کنزمشن کے لیے لوگوں کو انسیکٹ کنزمشن کے اوپر لے کے آنا چاہیے یہ سارا ڈاووز کے اندر ورلڈ اکنومک فورم کے اندر ڈسکس ہو چکا ہے کلاوش شواب وغیرہ نے اپنی کتاب کے اندر بھی ان چیزوں کو لکھا ہے تو یہ سارا جو ہے ڈوبیس کام ہے میں ان لوگوں سے خیر کی زیادہ توقع نہیں کرتا بل گیٹس کے جو پیرنٹس تھے وہ پلانڈ پیرنٹھوڈ کا حصہ تھے اور پلانڈ پیرنٹھوڈ جو ہے اس نے یہ ساری ابورشن وغیرہ اس چیز کو جو ہے رائج کی ہے اور اگر آپ ابورشن سٹیٹسٹکس دیکھیں یو ایس کے اندر تو وہ سٹیگرنگ کہ کنے ملینز ہیومن بینگز ابورٹ کیے جاتی ہیں سو بل گیٹس کا کافی ڈوبیس رول ہے اب میں اس کو فون کر کہتا ہوں کہ باز آجا I can't help but ask this question بڑے زور سے آرہا question is کہ is بل گیٹس تجال نہیں اتنا میں اتنی بڑی ہے اس کو میں تیسی کیٹیگری میں رکھو اس کو تیسری کیٹیگری کیونکہ دجال اس کے مفعے پر کفارانی نظر ہے exactly اور ون آئی اور پھر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سائنس بتائے ہیں لیکن joke aside دیکھیں فتنہ دجال ہمارے ہاں پاکستان بھی آکے ہمارے پرائم منسٹرز بغیرہ سے آکے ملتا ہے cause of concern بس یہ وہی بات question mark ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے لیکن میں آرڈینس کو ہی کہنا چاہوں گے دیکھیں کہ فتنہ دجال is something serious نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اس کے بارے میں وان کرتے تھے تو he was always very serious صحابہ ڈر جاتے تھے کہ ابھی پیچھے سے نکل کے آ جائے گا ایسا محسوس ہوتا ہے تو ہمیں پناہ مانگنی چاہیے اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں ہماری جنریشنز کو اس وطنے سے بھی بچائیں بلکہ بہتر ہے کہ ہمارے ایج میں نہ ہی ہو نہ ہی ہمارے پچوں کی یا ہمارے گرینٹ چلن کی تو یہ کافی لوگ چاہیں گے کہ جلدی جلدی ہو چیزیں ایمام مہدی آ جائیں یہ وہ لیکن بعد یہ کہ they don't realize کہ وہ what tough times اللہ معاف کر ایمان شیک ہوں گے بلکل صبح کافر شام کو مومن ہم لوگ struggle کرتے ہیں صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لئے so how can we expect you know we will be people who will be able to اللہ تعالیٰ سے دعا دو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہمیں ثابت قدم رکھے ایسے وقت پہ بھی لیکن one should never wish for fitna especially such a big fitna جس کے بارے میں نہ صرف رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم بلکہ روایات کے اندر اندر آتا ہے کہ سب انبیاء نے اپنی قوموں کو اس چیز سے ڈھایا so the way forward because we have established this you can say view کہ چلو exact شاید explicitly شیطان involved نہیں ہو یا maybe ایک سیٹینک ورلڈ order explicitly نہیں ہے but ظاہر ہے کہ جہاں جس طرف چیزیں جا رہی ہیں وہاں سے یہی محسوس ہو رہا ہے یہی نظر آرہ ہے کہ چیزیں شیطان کے مطابق ہی چل رہی ہیں تو what do you advise the parents and what do you advise the young generations کہ وہ اس دور میں اس خطرناک دور میں کیا کریں دیکھیں جو جس بات سے میں شروع کیا تھا اسی کو آنسر کرتے وے کہ is شیطان رولing the world میں اس کو اس طرح فریم نہیں کرنا چاہوں گا کہ yes he is کیونکہ that gives him a lot of power ٹھیک ہے ملکل لیکن does he have a lot of influence and a growing influence on what is happening in the world right now most certainly کیا وہ explicit ہے اور لوگ explicitly اس کی وغیرہ کرتی ہے there is a very big possibility of that مطلب میں اس کو اس کو اگر میں اسکل کے دیکھوں تو 70 30 طرف ہو مرائی ٹھیک ہے لیکن کیا implicitly لوگ اس کو کر رہے ہیں سب کونچسی 110 پسند کر رہے ہیں کیا ہم ایک ایسی ٹریجیکٹری کے اوپر جا رہے ہیں جہاں پہ زیادہ شیطانیت ہے زیادہ خودائی نظام ہے تو اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ زیادہ شیطانیت ہی ہے ہیڈن ایزم ہے وہ تو میں نے آپ کو ایک ایمپیریکل ریالیٹی کے تحت پروف کر دیا کہ جو نظام اور سیکیولر لیولیزم ہے سیکیولر کا ایتھکل موڈل یہ تو اس کا نارہ بھی ہے چارچ آف سیٹن اور سیکشل ریولوشن بھی دیزائر کو فالو کرو جس حد تک کر سکتے بس کسی کو حام نہ کرو لیکن حام بھی شروع اور میکرو لیول پہ حام ہوتا بھی ہے مہا حام ہوتا بھی ہے جہاں ایڈوائز کی بات ہے کہ دیکھیں the current times are very difficult to be parents جو parental challenges ہیں بہت زیادہ ہیں جو فر ایسیمپل ہمارے پیرنٹس کے زمانے میں یہ والے چینلنجز نہیں تھے جو ایکسس ٹو میڈیا وہ اس نہیں تھا مطلب مجھے یاد ہے انٹرنیٹ آیا تھا 1995 وغیرہ میں تو ایک جو گانا ہوتا تھا نا موسیق فائل MP3 جو جو 97 98 میں MP3 جو جو 3 MB کا ایک MP3 ہوتا تھا 3 MB اور اس 3 MB کو ڈاؤنوڈ کرنے که ڈاؤنوڈ دس منٹ مووی گلورے مووی کونکہ موسیق کونکہ وہ سپیڈز نہیں تو ہمارے پیرنٹس کے ایون دو انٹرنیٹ کیم اید وری لیٹر ستیج لیکن پھر بھی اس لیویل کیونکہ ایکس پوزر تھا اور اتنا یہ پروبمز تے اب جو پیرنٹل چیلنجز بہت زیادہ بہت 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 بچوں کو پریمٹ کرنے پڑے گا پہلے پتہ ہو اور وہ ساری انفرمیشن جو ہیں بچوں کو دے ہوں پہلے تاکہ ان کی ایک امیونٹی دیویلپ کرے ہوں تو چیلنجنگ ٹائمز اور میں تو دعا کرتا ہوں اپنے بچوں کے لئے اور سب لوگوں کے ہمارے سب مسلمانوں کے بچوں کے لئے کہ اللہ ان کی لئے آسانی کرے اور حفاظت کرے ایک بڑی خوبصورت بات جو میں ری امفیسائز کرنا چاہوں گا کہ جتنا آپ اللہ کو یاد کریں جتنا آپ اللہ کا ذکر کریں اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو بچا لے گا اللہ کا تعرف دیں اللہ ہے پروفٹس ہیں اور انہیں ذکر کی عادت ڈالیں سکھائیں انہیں ذکر کون سا اچھا ہے نماز کی عادت انہیں ڈالی جائے یہ خود اللہ کی پروٹیکشن میں انسان آجاتا ہے ہم بطور انسان احمد بھئی کتنا کر سکتے کتنا بچ سکتے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر ایک کو بچانا ایون انبیاء نے یہ کہہ دیا یوسف الاسلام کے الفاظ ہیں یہ آیا تھا شاید کہ میں تو ظاہر ہے بری ہوں اس نفس سے کیونکہ یہ جو نفس ہمارا ہے یہ برائی کی طرف ہی اکسات ہے اور اگر میرے رب کا حکم نہ ہوتا تو پتہ نہیں میں بچ پاتا کہ نہیں تو اللہ سبحانہ وطاللہ تو اللہ کے ساتھ کنیک کرنا آئے تھی کہ یہ بہت سمپل اور بڑا زبردست سلوشن ہے جزاکل احمد بھائی انشاءاللہ ابھی ویسے اس ٹاپک کے ساتھ جسٹس باقی ہے بٹ یہ گو ٹو ایک آف آرز تو اس کو ایک اور سٹنگ میں انشاءاللہ کہتے آپ نے بہت ماشاءاللہ اچھی باتیں کی اور بڑی